پیش خدمت دلچسپ اور حیرت انگیز کہانی خالی قبر کا تیسرا حصہ ناقابل یقین سمجھ میں نہ آنے والی بات کیسے یقین کیا جا سکتا تھا وہ تو خود رات کو اسے مسجد کے دروازے پر چھوڑ کر آیا تھا لیکن وہ یہاں کیسے اسے یقین نہیں آرہا تھا اور سامنے نظر آنے والی بچی اسے اپنا وہم ملوم ہو رہی تھی اس وہم کو دور کرنے کے لیے وہ آہستہ آگے بڑھا نجمہ کے پلنگ کے قریب پہنچ کر اس نے جھک کر بچی کو دیکھا اور گہری سانس لے کر سیدھا ہو گیا بچی سکون کی گہری نیند سو رہی تھی وہ لرستے قدموں سے باہر آیا سغرہ ابھی تک سو رہی تھی اس وقت کچھ عجیب سی کیفیت ہو گی تھی اس کی سغرہ کے پاس پہنچ کر اس نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا سغرہ جاگ گئی اور چونک کر اسے دیکھنے لگی پھر بولی کیوں کیا بات ہے کیا ہوکے کا تنباکو نہیں مل رہا سغرہ ذرا اٹھ تو سہی آخر ہوا کیا ذرا نجمہ کے پاس جا کر دیکھ ہاں سغرہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی پھر دہشت زدہ لہجے میں بولی کیوں کیا ہوا کیا اسے پتا چل گیا تو جا تو سہی ذرا اندر ہو کر آن سغرہ یہ سوچ کر پرتی سے اندر کی جانب بھاگی کہ شاید نجمہ کو بچی کی غیر موجودگی کا علم ہو گیا ہے اور اسے کچھ ہو گیا ہے تیز رفتاری سے اندر داخل ہوئی اور پھر اس نے بھی یہی منظر دیکھا بچی نجمہ کے برابر لیٹی ہوئی تھی نجمہ نے کروٹ بدلی ہوئی تھی بچی کی کروٹ دوسری طرف تھی سغرہ کی آنکھیں بھی ہیرس سے پھیلی کی پھیلی رہ گئی کیونکہ رات کو سردار علی اس کے سامنے بچی کو چھوڑ کر خالی ہاتھ واپس آیا تھا پھر یہ کہاں سے واپس آگئی آہستہ آہستہ نیچے جھکی تو دفعہ تنی بچی نے آنکھیں کھول دی اس وقت بھی ان آنکھوں کا رنگ بدلہ ہوا تھا سنہری پتلیاں اور ہلکی پیلی آنکھیں بڑی عجیب اور بڑی خوفناک لگ رہی تھی پھر بچی کے ہونٹوں پر مندفزی مسکرات پھیل گئی اور وہ مسکرات کھنجتی ہی چلی گئی اس وقت وہ چہرہ کسی بچی کا چہرہ نہیں معلوم ہو رہا تھا بلکہ یہ مسکرات بڑی پختہ تھی اور بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے بچی اس کی ناکامی کا مزاق اڑا رہی ہو ارے میرے مولا سغرہ کے موں سے خوفزدہ انداز میں نکلا اور وہ باہر واپس بھاگ آئی سردار علی تخت پر بیٹھا ہوا اسی طرف دیکھ رہا تھا سغرہ کو ہامتے کامتے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا خاموش خاموش شور مچانے کی ضرورت نہیں بیٹھ جا ذرا رام سے بیٹھ جا میں سغرہ تخت پر بیٹھ گئی تو سردار علی نے کہا وہی کچھ دیکھ کر آئی ہے نا جو میں نے دیکھا ہے سردار علی تم تو اسے چھوڑ کر آئے تھے جتنی چاہے بڑی قسم لے لے مجھ سے مسجد کے گیٹ کے اندر کر کے آیا تھا اسے کہ کہیں کتے نقصان نہ پہنچائے مگر پھر بہت کچھ سوچ رہا ہوں میں اس کے بارے میں یہ آگ ایسے گئی وہی تو کہہ رہا ہوں بے وکوف میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا مگر میری سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہو سکتا ہے کہ نجمہ کو ہم لوگوں کے بارے میں ملوم ہو گیا ہو اسے پتا چل گیا ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں وہ میرے پیچھے چھپ چھپ کر ادھر تک پہنچی اور پھر مسجد سے اسے اٹھا لائی ہو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں بھی جاگ رہی تھی جب تم اسے لے کر گئے تھے تو وہ گہری نیند سو رہی تھی اور اس کے بعد سے اب تک سوتی ہی رہی ہے مجھے پتا ہے یہ نہیں گئی تھی ارے تو بھاگوان بچ پھر یہ بچی کیسے واپس آ گئی میں تمہیں بتاؤں وہ وہ پھر ویسی ہی لگ رہی تھی اس کی آنکھوں کا رنگ بدلہ ہوا تھا وہ وہ مسکرہ رہی تھی مجھے دیکھ کر جیسے میرا مزاق اڑا رہی ہو جیسے کہہ رہی ہو کہ بگاڑ لیا میرا کچھ میں تو یہی رہوں گی میرے خدا یہ کیا مسئیبت آ گئی ہم پر دونوں سوچ میں ٹوپ گئے تھوڑی دیر کے بعد نجمہ جا گئی صبح کو بچی کو نہلاتی تھی چنانچہ معمول کے مطابق وہ آج بھی بچی کو نہلانے کے لیے غسل خانے میں لے گئی وہ بالکل مطمئن تھی اور اس کے چہرے سے بھی یہ اندازہ ہوتا تھا کہ جو کچھ یہ لوگ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی مسئلہ ہے نجمہ نے بچی کو غسل دیا اور اس کے بعد وہ اپنے معمولات میں مصروف ہو گئی ماں باپ سے بھی اس نے مطمئن لہجے میں بات کی اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی لیکن دن کو گیارہ بجے کے قریب اچانک سردار علی باہر سے اندر آیا اور اس نے سغرہ سے کہا سغرہ مجید خان شہر جا رہا ہے تو پھر سغرہ تاجب سے بولی میں نے اسے بات کر لی ہے وہ تو جانتی ہے کیسا آدمی ہے میرا بڑا گہرا دوست ہے میں نے اسے ایسے یہ کہانی گھڑ کر سنا دی ہے اور اسے کہا ہے کہ وہ بچی کو چھپا کر لے جائے اور وہاں کسی یتیم خانے میں داخل کر آئے سنا ہے وہاں شہر میں ایسے ادارے ہیں جنہوں نے جھولے رکھے ہوئے ہیں اور بہت سی ماں بچوں کو ان جھولوں میں ڈال جاتی ہیں سمجھ رہی ہو نا میری بات وہ بچے جو خدا خیر کرے بات تو واقعی بہت بری ہے لیکن میرا بھی اب دل ڈرنے لگا ہے بابا میری تو جان نکل گئی ہے وہ ضرور کوئی ایسی ہی انوکی روح ہے جسے دیکھ کر دل کو دہشت ہوتی ہے مگر نجمہ سے کیسے بچایا جائے اسے میرا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہو میں ابھی بندبست کرتی ہوں سغنہ نے کہا اس نے نجمہ کو آواز دی نجمہ بیٹی ذرا بیگم صاحب کے ہاں چلی جاؤ ان سے کہنا کہ ہمیں سو روپے ادھار چاہیے بعد میں بھیجوا دیں گے ٹھیک ہے ماں میں لے آتی ہوں نجمہ نے کہا اور باہر نکل گئی قبرستان کا پورا اہتہ بور کرنے کے بعد وہ باہر نکلی تو سردار علی نے بچی کو اٹھایا کپڑے میں لپیٹا اور قبرستان کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا مجید خان گاڑی لیے تیار تھا سبزیاں فروخت کرتا تھا یہ شخص اس کے اپنے تھوڑے سے کھیت تھے جن میں سے ساری سبزیاں توڑ کر وہ شہر لے جائے کرتا تھا اور وہاں کچھ دکانداروں کو دے کر ان سے پیسے وصول کر لاتا تھا چھوٹا موٹا سا کاروبار تھا اس کا تقریبا تیسرے چوتھے دن اسے جانا ہوتا تھا بچی کو اس نے دیکھا تو بڑے پیار سے اپنی گود میں لے کر بولا بڑی حسین بچی ہے لیکن وہ آخر کون بدبخت تھے جو اسے قبرستان میں شوڑ کر چلے گئے تم خود سمجھتے ہو مجید خان کیا زمانہ آگ گیا ہے ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں ہوگی کسی کی لختے جگر لیکن بس کیا کہا جا سکتا ہے بھئیہ تم ذرا احتیاط سے یہ کام کر ڈالو کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے پائے تم بے فکر رہو مجید خان نے کہا اور پھر اس نے بچی کو اپنے پاس سیٹ پر لٹایا اور گاڑی سٹارٹ کر کے چل پڑا سردار علی تھنی سانس لے کر واپس چل پڑا جو کچھ بھی ہو رہا تھا بہرحال اچھا نہیں ہو رہا تھا لیکن اس کے علاوہ چارہ کار بھی تو نہیں تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ نجمہ کو کسی نہ کسی طرح سمجھا دیا جائے گھر واپس آیا تو اس نے مدم لہجے میں کہا نجمہ واپس نہیں آیا ابھی تم تو جانتے ہی ہو بیگم صاحبہ کے پاس کوئی بھی پہنچ جائے وہ اٹھنے کہاں دیتی ہیں ابھی تک نہیں آئی دیکھو کب آتی ہے ویسے وہ ہنگامہ تو بہت زیادہ کرے گی کہیں گے کیا اس سے ارے کیا کہیں گے اس کے سوا کہ اچانکی وہ غائب ہو گئی ہمیں کیا معلوم کہاں چلی گئی میں تو کبروں کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں شام ہی کو واپس آؤں گا ہنگامہ ہو تو تم خود نمٹ لینا ارے میں کیسے نمٹوں گی واہ واہ میں بھی پڑوس میں چلی جاتی ہوں جو تمہارا دل چاہے کرو دونوں نے آپس میں بات تیہ کر لی کہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں حالانکہ یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ نجمہ یہ سوال تو کر سکتی تھی کہ وہ اسے تنہا چھوڑ کر کیوں گئے لیکن بہرحال سوال کرے گی تو جواب میں دے دیا جائے گا سغنا نے یہ بات دل میں تیہ کر لی تھی کہ اسے نجمہ کو کیا جواب دینے ہیں بہرحال نجمہ اس کی بیٹی تھی رو پیٹ کر ہموش ہو جائے گی یہ اچھا طریقہ ہے وہ یہ کہہ دے گی کہ کوئی اسے اٹھا کر لے گیا جیسے آئی تھی ویسے چلی گئی سغنا یہ سوچ کر اتمنان سے چلی گئی اور سردار علی کافی فاصلے پر ایک قبر کے کنارے جہا بیٹھا جس کا ایک گھنے درخت کے نیچے تعویز بنا ہوا تھا کوئی ایک گھنٹے کے بعد اس نے نجمہ کو سامنے والے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہو دیکھا سغنا باہر نکل گئی سردار علی تیار ہو گیا کہ اب نجمہ ہنگامہ کرے گی بہرحال اس سارے ہنگامے سے تو نمٹنا ہی تھا نجمہ گھر کے اندر چلی گئی دس منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ پھر پونا گھنٹہ اور پھر ایک گھنٹہ گزر گیا لیکن نجمہ باہر نہیں نکلی تھی تھوڑی دیر کے بعد سغنا بھی واپس آتی ہوئی نظر آئی سردار علی جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور پھر وہ سغنا کے پاس پہنچ گیا نجمہ آ گئی مجھے معلوم ہے اندر گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہاں پھر کوئی ہنگامہ کرتی ہوئی باہر نہیں نکلی نہ کسی کو آواز دی نہ بچی کو تلاش کیا آو دیکھیں دونوں اندر چل پڑے اور پھر انہوں نے دھرکتے دل کے ساتھ دروازے سے اندر قدم رکھا لیکن یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں کہ نجمہ تخت پر بیٹھی ہوئی تھی اور بچی اس کی گود میں تھی وہ اسے پیار کر رہی تھی دونوں کی بری حالت ہو گئی سردار علی کے موہ سے نکلا بیڑا غرق اس کی آواز پر نجمہ نے چونک کر سامنے دیکھا اور پھر حیرت سے بولی کیا ہوا ابا لیکن سردار علی نے کوئی جواب نہیں دیا وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے روحہ کو دیکھتا رہا پھر اس نے بیوی کے کندے پر ہاتھ رکھا اور بولا آجا باہر آجا سغرہ بھی باہر نکل آئی تھی یہ نہیں جائے گی کبھی نہیں جائے گی ایک بری روح ہمارے پیچھے لگ گئی ہے ارے کچھ ہو جائے گا کچھ کر کے جائے گی ایسے نہیں جائے گی تم دیکھنے نہ سغرہ کوئی بہت ہی خطرناک کام ہو جائے گا اب تو دل یہی کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا ماں باپ کو اس انداز میں آتے اور پھر واپس جاتے دیکھ کر نجمہ کو حیرت ہوئی تھی ابھی تک اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ ماں باپ میں کیا کھجڑی پک رہی ہے اس نے تجسس سے مجبور ہو کر ماں باپ کی گفتگو سننے پر توجہ لگا دی اور غور سے سننے لگی دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے کبھی نہیں جائے گی بھائی یہ کبھی نہیں جائے گی اب یہ بتاؤ کریں کیا ارے جو حالات تم نے سنائے وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ لڑکی کوئی انسان کی بچی نہیں ہے ماں قبر میں دفن تھی کوئی دھائی مہینے سے اور یہ اس کے پیٹ میں آرام کر رہی تھی کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اس ڈاکٹر کے بچے نے حرکت کی ہے اور بناو ڈاکٹر بیٹے کو چار چھے کبریں اور کھود لے اور ان میں سے بچے نکال لے اب کیا کروں گا خاک کروں گا مسجد کے دروازے تک چھوڑ کر آیا وہاں سے آگئی مجید خان کے ساتھ شہر بیجا وہاں سے آگئی ارے ذرا یہ مجید خان کو تو بلاؤ ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ مجید خان واپس آگیا اور آنے کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی تو سردار علی نے اسے اندر بلالیا ہاں بھئی کیا کر کے آئے ہو کام ہو گیا بھئی تمہارا پکا کام ہو گیا پکا کام کر کے ہی نہیں آیا یتیم خانے میں مولوی کے حوالے کر کے آیا ہوں کہہ دیا ہے کہ ماں مر گئی ہے بیچاری کی کوئی پرسانے حال نہیں ہے بستی میں کوئی سے پالنے کو تیار نہیں تھا میں خاص طور پر اسے اسے شہر چھوڑنے کے لیے آیا ہوں مولوی صاحب بیچارے اچھے آدمی تھے یہ دیکھو انہوں نے مجھے رسید بھی دی ہے مجید خان نے رسید سردار علی کے حوالے کر دی سردار علی مجید خان کو دیکھ رہا تھا مجید خان نے کہا کیوں سردار علی کیا بات ہے ایسے کیسے دیکھ رہے ہو مجھے نہیں تمہاری بڑی مہربانی مجید خان بڑا شکریہ تمہارا تم نے میرا کام کر دیا کچھ شربت بناؤں تمہارے لیے یا چھائے پی ہوگے نہیں بھئیہ بس تمہیں خبر دینے آ گیا تھا اب چلتا ہوں مجید خان نے کہا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تو سردار علی کی بیوی نے اس سے کہا تم نے مجید خان کو اصل بات کیوں نہیں بتائی تماشا ہو جاتا میرے گھر میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچتے اور کیسے کیسے سوچتے وہ پہلے بھی آ چکی ہے مجید خان جو کچھ کہہ رہا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے قصور اس بچارے کر نہیں ہے اب یہ بتا کہ اب کیا کروں یہ بلا تو ٹلنے کی نہیں ہے دو بار اس کو پھینک کر آیا مگر یہ واپس آ گئی نجمہ یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور اس کے اندر غصے کی لہنیں نمدار ہونی تھی اس نے یہ تو نہیں سوچا کہ سردار علی کہہ کیا رائے بس یہ بات اس کے دماغ میں چوبنے لگی کہ یہ لوگ روحہ کے دشمن ہو گئے ہیں اور اسے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک ننیسی بچی کے اتنے دشمن پیدا ہو گئے ہیں نجمہ کے اندر ایک عجیب سا جنون اٹنے لگا اس نے دانت پیستے وہ کہا ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے اممہ تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو میں بھی دیکھوں گی کہ تم روحہ کو کیسے نقصان پہنچاتے ہو ارے واہ اچھے ہو آپ نے آپ کو انسان کہتے ہو اور انسان کی بچی کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونے دوں گی یہ سلوک کسی طور پر نہیں ہونے دوں گی اس نے سوچا پھر اسی رات اس نے اممہ سے بات کی سردار علی کام سے باہر نکل گیا تھا کوئی میت آئی تھی اس کی تدفین کرنی تھی اور کئی گھنٹوں کے لیے اس سے فرصت ہو گئی تھی نجمہ نے بچی کو خوب نہلایا دھلایا تھا اور اسے صاف کپڑے پہنائے تھے نہ جانے کس کام سے سغرہ اس کے سامنے آئی تو نجمہ نے اس کی طرف سے مو پھیر لیا سغرہ کو ایک دم سے احساس ہوا کہ نجمہ کچھ بجی بجی سی ہے وہ اس کے پاس پہنچ گئی کیا بات ہے نجمہ کیسی طبیعت ہے تیری بہت خراب ہے اممہ بہت طبیعت خراب ہے میری لگ رہا ہے میرے اور تمہارے درمیان کوئی بڑا اختلاف ہونے والا ہے پاگل ہوئی ہے کیا کیا ہو گیا ہے تجھے کیا بات ہے اممہ قسم کھا کر بتاؤ اببا اسے کہاں لے گئے تھے کہ کس ہے سغرہ نے نگاہیں چوراتے ہو کہا اس کی بات کر رہی ہوں نجمہ نے بچی کی طرف اشارہ کرتے ہو کہا وہ اسے کہاں لے جاتے اممہ میں نے ساری باتیں سن لی ہیں مجھے اس بات کا جواب دو تم کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو ذرا اس کی صورت دیکھو ننیسی بچی ہے انسان کی بچی ہے دو ہاتھ دو پاؤں دیکھو ذرا غور سے دیکھو کیا دشمنی باندھ لی ہے تم نے اس سے دیکھ نجمہ جب تُنہے زبان کھولی دیا تو میں تجھے صاف صاف بتانا چاہتی ہوں یہ انسان کی بچی ہے ہی نہیں فرض کرو ایسا ہے اممہ تو پھر ارے تُو کیسی باتیں کرتی ہے ایک ایسی بچی کو تُو ہمارے گھر میں رکھے ہوئے ہیں جو کبر میں لیٹوی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے دنیا میں کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کسی کو بتاؤ گے تو سن کر حیرت سے آنکھیں پھار دے گا میں تمہیں ایک بات بتا دوں اسے یہاں سے جانا ہوگا تجھے نہیں پتا میں نے کیا کیا دیکھا ہے اس دوران میں نے جو کچھ دیکھا ہے تو سوچ بھی نہیں سکتی اممہ یہ بات میں اچھی طرح مانتی ہوں کیونکہ یہ بہت اچیب طریقے سے پیدا ہوئی ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے جو کچھ بھی ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہے تو انسان جیسی اممہ مجھے اس سے محبت ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گی یہ بات میں تمہیں بتائے دیتی ہوں تجھے چھوڑنا پڑے گا اسے میں نے کہا نا اممہ میں اسے نہیں چھوڑوں گی تم یوں کرو مجھے شہر بھائی کے پاس بجوا دو بھائی مجھے اپنے پاس رکھ لیں گے میں اس کے ساتھ وہی نہ ہوں گی ہاں بھائی تو جیسے وہاں بادشاہ لگ گیا ہے نجمہ تیرہ بلکل ہی دماغ خراب ہو گیا ہے ماں باپ کو تُو نے کسی قابل نہیں سمجھا ارے ہم منع کر رہے ہیں ہم نے تجھے پال پوسکر جوان کیا ہماری محبت کوئی حصیت نہیں رکھتی اور اس کی محبت تیرے دل میں اتنا گھر کر گئی کہ تُو مجھ سے زبان لڑا رہی ہے سوچ لو اممہ سوچ لو میں نے تم سے کہہ دیا ہے دو دفعہ یا تین دفعہ اببہ یہ کوشش کر چکے ہیں اگر اب انہوں نے کوئی ایسی کوشش کی تو قسم کھا کر کہتی ہوں کہ گھر سے نکل جاؤں گی سمجھ رہی ہو نا گھر سے نکل جاؤں گی ارے ارے پاگل ہو گئی ہے بلکل باپ سنے گا تو کھال اتار کر الگنی پر لٹکا دے گا ہم میری کھال اتار دیں گے اس کی تو نہیں اتار سکتے نا اس سے ان کا کیا واسطہ ارے واہ اچھے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے میں دیکھوں گی کہ اس سے کوئی کیا نقصان پہنچاتا ہے آنے دے آپ کے شہزاد بھئیہ کو میں کہوں گی بھئیہ مجھے لے چلیں میں یہاں نہیں رہوں گی ان لوگوں کے ساتھ یہ ظالم لوگ ہیں ہاں ہاں سب کچھ ہے ہم سب کچھ ہو گئے باپ کے سامنے ایسی بات مو سے مت نکالنا الٹے دماغ کا آدمی ہے ٹھیک کر کے رکھ دے گا اور جہاں تک اس کا تعلق ہے میں دیکھ لوں گی اچھی طرح دیکھ لوں گی یہ کہہ کر سغرہ دروازے سے باہر نکل گئی لیکن نجمہ کے اندرے کے جنون سا پلنے لگا اس نے پلٹ کا روحہ کو دیکھا اور پرجوش لہجم بولی روحہ کسی ماں کے لال میں اتنی حمد نہیں ہے کہ تجھے مجھ سے چھین کر لے جائے تیری حفاظت کے لیے میں زندگی کی بازی لگا دوں گی دیکھتی ہوں کون تجھے یہاں سے لے جاتا ہے اس نے روحہ کو سینے سے لگا لیا سردار علی کی بیوی نے سردار علی کو نجمہ اور اپنی گفتگو کے بارے میں بتا دیا سردار علی سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا بہت دیر وہ خموش بیٹھا رہا پھر اس نے کہا لگتا ہے اس لڑکی کا دماغ ٹھیک کرنا پڑے گا ارے سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو جو ہم کریں گے وہ ہوگا یا جو وہ کرے گی وہ ہوگا دیکھو سردار علی ایک بات میں بتا دوں جوان بچی ہے ہاتھ اٹھاؤ گے کیا کچھ بات ہی نہیں بن رہی تم یقین کرو یا نہ کرو میں خود ڈرتی ہوں میں تمہیں کیا بتاؤں کیسے کیسے خیالات آدھیں میرے دل میں وہ تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہ نجمہ ہاتھ سے زیادہ خودسری کر رہی ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا ابھی کچھ دن کے لئے خاموشی اختیار کر لو ٹھیک ہے لیکن یہ لڑکی یہاں نہیں رہ گی یہ بات میں نے تیہ کر لی ہے ہماری بھی کوئی عزت ہے کسی دوسرے کا سامنا کرنا ہے ہمیں شکر ہے ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں کوئی تھوکنا پسند نہیں کرتا لیکن بس یہ نہیں ہو سکتا کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا لیکن دونوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی کہ کیا ہو کر رہے گا پھر اس دن سردار علی ایک قبر کی صفائی کر رہا تھا کہ اس نے کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تین جار آدمی تھے دفتنی سردار علی کے ذہن کو ایک شدید جھٹکہ سا لگا اس کی آداشت کافی تیز تھی اس نے انہیں پہچان لیا یہ وہی پانچوں تھے جو اس رات لاش لے کر آئے تھے اور انہوں نے اس کی تدفین کی تھی سردار علی کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا وہ پانچوں اسی کے جانب آ رہے تھے سردار علی کھڑا ہو گیا آنے والوں کے چہرے پر غصے کے اثار تھے تیرا نام سردار علی ہے جی صاحب جی میں ہی ہوں سردار علی ایک بات بتا جی صاحب جی کیا تُو لاشوں کا کفن چورا کر بیجتا ہے جی سردار علی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں ہاں تُو کفن چور ہے صاحب جی ایک بات کہیں آپ سے گالی دے دو مالک ہو آپ جو دل چاہے کر لو مگر ایک بات بتائیں اس قبرستان میں ہماری عزت دفن ہے ان قبروں میں سے ایک قبر ضرور ہماری عزت کی ہے صاحب جی دادا بھی یہیں گرکن تھا باپ نے بھی ساری زندگی اس قبرستان میں گزاری ہے اور میری بھی عمر آپ دیکھ لو تین نسلوں سے ہم یہاں کام کر رہے ہیں آج تک کبھی بستی کے کسی آدمی کو یہ کہنے کی حمد نہیں ہوئی جو آپ کہہ رہے ہو ایک لاش جو قبر میں دفنائی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ لاش قفن سمیت غائب ہو جاتی ہے تو انسان یہی سوچ سکتا ہے نا کہ لاش کو قبر سے نکالا گیا قفن اتار کر بیچا گیا اور لاش ویسے بھی خریدنے والے مل جاتے ہیں ہسپتال والے اکثر لاشوں کو لے جاہ کرتے ہیں ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں صاحب جی لیکن ہم بس ایک بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ خاندانی آدمی ہیں ایسا گندہ کام نہیں کرتے مگر اس قبر سے لاش کہاں گئی پہلی بات تو صاحب جی یہ ہے کہ آپ نے ہمیں جو پتہ لکھایا تھا وہ غلط تھا اس پتے پر تو کوئی ایسا گھر ہی نہیں ہے سردار علی کی بات پر وہ سب آپس میں ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے لگے پھر ان میں سے ایک نے کہا تو نے ہمارا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کیوں کی تھی آپ کو ایک کہانی سنانے کے لیے کیسی کہانی صاحب جی کیا آپ کسی زندہ عورت کو قبر میں دفن کر گئے تھے رات کو بارہ بجے آپ لاش لے کر آئے تھے اور پھر آپ نے ہم سے زبردستی اس کی تدفین کرائی تھی ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے شہر میں ڈاکٹری کرتا ہے وہ یہاں ہمارے پاس آیا تو اس نے قبر کو کھلے ہوئے دیکھا ڈاکٹر ہونے کی حصیت سے اس نے جب قبر میں اتر کر اس عورت کو دیکھا جو اس میں دفن تھی تو اسے پتا چلا کہ وہ عورت حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے صاحب جی ایک ڈاکٹر ہونے کی حصیت سے وہ اسے نکال لائے اس کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی جو زندہ سلامت ہے عورت البتہ مر چکی تھی اسے قبر میں دوبارہ دفن کر دیا گیا بس اس کے بعد ہمیں اور کچھ نہیں ملوں وہ سب حیرت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے پھر ان میں سے ایک نے کہا اچھی کہانی سنائی ہے تُو نے ہمیں ٹھیک ہے صاحب جی میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن عورت کی لاش اب اس قبر میں نہیں ہے نہیں ہے ہاں آپ کو کیسے معلوم ہم قبر کھول کر دیکھ چکے ہیں کب یہ تجھے بتانا ضروری نہیں ہے مگر قبر تو ٹھیک ٹھاک ہے وہ ہم نے ٹھیک کی ہے صاحب جی آپ کیا کرتے پھر رہے ہو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا وہ بچی پہلے ہی ہمارے لئے عذاب بنی ہوئی ہے آؤ ذرا میں دیکھتا ہوں کہاں گئی عورت کی لاش کیا ہمارا کہہ دینا کافی نہیں ہے صاحب جی اپنی تسلی تو کرنی ہے نا مجھے تم بعد میں تسلی کر لینا یہ بتاو بچی کہاں ہے وہ ہمارے پاس ہے صاحب جی بچی ہمارے حوالے کر دے شوق سے وہ تو آپ کی امانت ہے جب دل چاہے لے جاؤ اسے میری بچی پھال رہی ہے لیکن صاحب جی ایک بات بتاؤں آپ کو ہاں وہ بچی پھر یہیں واپس آ جائے گی کیا مطلب آپ اسے کہیں بھی لے جاؤ لیکن وہ واپس یہیں آ جائے گی کیا بکواس کر رہے ہو تم جو بکواس کر رہے ہیں اس کا تجربہ کر کے دیکھ لو خود پتہ چل جائے گا چل مجھے دکھا کہاں ہے بچی اب ایسا بھی نہیں ہے صاحب جی ہم آپ سے تعاون کر رہے ہیں تو آپ بھی ہم سے تعاون کریں کیا مطلب کیسے ہماری بیٹی اس بچی کو بہت چاہنے لگی ہے ہم آپ کو سچ بتائیں ہم دل سے چاہتے ہیں کہ وہ بچی یہاں سے چلی جائے صاحب جی کسی کی عزت کا سوال بھی ہوتا ہے آپ ایک مہربانی کرو رات کے وقت آ جاؤ رات کو ہم بچی آپ کے حوالے کر دیں گے اور آپ اسے لے کر رات و رات جتنی دور نکل سکتے ہو نکل جاؤ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی ہم تو خود آجز ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے پھر ان میں سیکھ نے دوسرے سے کہا کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ ہم سے تعاون کر رہا ہے تو ہم بھی اس سے تعاون کریں گے ٹھیک ہے رات کو دس بجے ہم لوگ تیرے پاس پہنچ جائیں گے تم لوگ تو جلدی سو جاتے ہو نا ہاں صاحب جی دس بجے کا وقت بلکل ٹھیک ہے آپ آ جاؤ اور بچی کو اٹھا کر لے جاؤ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی پھر سردار علی بہت دیر تک انہیں دور جاتے ہو دیکھتا رہا تھا سر بری طرح چکرا رہا تھا دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی گھر واپس آیا تو دروازے کے باہر ہی سغرہ مل گئی کچھ لوگ آئے تھے ارے بس ستیا ناسا ان سب کا میری جان کا عذاب بن کر رہ گئے ہیں ہوا کیا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یہ قبر بنوائی تھی جس میں سے وہ عورت نکلی تھی جس کی یہ بچی ہے اوہ اچھا پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ قبر سے لاش غائب ہے کیا ہاں تو ایک بات بتا میں تو تھا نہیں یہ تیرا ڈاکٹر کا پلہ کیا کرتا پھر رہا ہے ان دنوں ارے اس نے مصیبتیں خریدنے کے علاوہ اور کچھ بھی کیا ہے لاش نکال کر لے آیا بچی پیدا کر آئی اس کے بعد اس نے لاش کا کیا کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ لاش قبر میں ہے ہی نہیں ارے تمہارا دماغ صحیح ہے کیا وہ لاش کا کیا کرے گا تجھے کیا بتاؤں ڈاکٹر لوگ کیا کیا کرتے ہیں لاشوں کے ساتھ چیر پھاڑ کر کے ان کے سارے دل کلیجی گردے نکال لیتے ہیں پھر اسے بیچتے ہیں توبہ توبہ کیسی باتیں کر رہے ہو اپنے بیٹے پر یہ الزام لگا رہے ہو بھاڑ میں جائے الزام اچھا ایک بات سن یہ لوگ بچی کو لے جانا چاہتے ہیں آج رات کو دس پجے وہ آئیں گے اور بچی کو چپ چاپ اٹھا کر لے جائیں گے تو کوشش کر کے نجمہ کو جلدی سلا دینا سمجھ رہی ہے نا کم از کم اس مصیبت سے تو چھٹکارہ ملے میں تو ہر کوشش کر کے ہار گیا یہ تمام باتیں وہ کر رہا تھا اور اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت بیدار ہو گئی تھی پھر اس نے کہا یہ رحیم کہا مر گیا آج کل آتا ہی نہیں ہے لو ابھی ابھی تو یہی تھا وہ بیٹھا ہوا ہے اس قبر کے پاس سغرہ نے ایک طرف اشارہ کیا تو سردار علی رحیم کو آوازیں دینے لگا رحیم آیا تو سردار علی قدال اور پھاورا لے کر اس قبر کی جانے بڑھ گیا پھر دونوں نے مل کر قبر کی کھدائی کی سلیں ہٹا کر اندر جھاکا تو قبر خالی تھی دیکھ دیکھ رہے ہو استاد رحیم تیرے ساتھ مل کر شہزاد نے یہ قبر کھولی تھی نا ہاں صاحب جی پھر بعد میں اس عورت کی لاش کو یہی دفن کیا گیا تھا میں خود شریک تھا صاحب جی میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے لاش اندر لاش باہر لاش غائب بند کر دے قبر کو دونوں نے مل کر قبر برابر کی اور سردار علی تھڑنی سانس لے کر اپنے گھر کی جانب چل پڑا بڑی پریشانی ہوئی تھی اسے اور وہ مسلسل پریشان تھا در حقیقت بچی تو اسے بھی بری نہیں لگی تھی لیکن وہ ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بچی کو اپنے پاس رکھ لیں اور پھر خاص طور سے ایسی شکل میں جب ایک عجیب و غریب مسئبت کھڑی ہو گئی تھی اور اس بچی کے سلسلے میں خاصی ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی بہرحال دن بڑی مشکل سے گزرا سغرہ بھی پریشان تھی اور دونوں کے دونوں بچی اور نجمہ کی نگرانی کر رہے تھے شام کے ساڑھے آٹھ پھر ساڑھے نو بجے تو سغرہ کھانے پینے سے فراغت حاصل کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی پہلے سے بات یہ تیہ تھی کہ میاں بی بی کے درمیان کے ذرا جلدی آرام کرنے لیٹ جائیں گے سردار علی نے نجمہ کو سنانے کے لیے کہا میں نے رحیم سے کہہ دیا ہے کہ بارہ بجے گیٹ بند کر کے تالہ لگا دے اب دیکھو اگر کوئی میت نہ آگئی بارہ بجے سے پہلے تو آج ذرا آرام کی نیند سوئیں گے میں تھکا تھکا سا ہوں تو بھی لیٹ جا ٹھیک ہے یہ باتیں تمام نجمہ کو سنانے کے لیے کی جا رہی تھی تاکہ وہ بھی لیٹ کر سو جائے اور رات کو دس بجے بچی کو ان لوگوں کے حوالے کر دیں وقت آہستہ ہستہ گزرتا رہا اور پھر گھڑی کی سوئیوں نے دس بجائے تو سردار علی اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے سرگوشی کے عالم میں کہا سوگنا سو رہی ہے سو رہی تھی تم جا گے ہو تو میری بھی آنکھ کھل گئی ہے پاگل میں سویا کب تھا اور ویسے بھی بے سکونی میں نیند کب آتی ہے میں تو سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا دس بج گئے ہیں وہ لوگ آنے والے ہوں گے سو گئی وہ بہت دیر سے سو رہی ہے تو انہیں خود دیکھا ابھی تو دیکھ کر آئی ہوں تھوڑی دیر پہلے ٹھیک ہے دیکھ شاید وہ لوگ آ گئے باہر کچھ آٹے سنائی دی تھی تھوڑی دیر کے بعد سردار علی ان لوگوں سے ملاقات کر رہا تھا آ جاؤ میرے ساتھ سردار علی نے کہا اور سب کے سب خاموشی سے سردار علی کے ساتھ اندر داخل ہو گئے سغرہ کچھ سہم سے گئی تھی آنے والے عجیب سے لوگ تھے بہرحال سردار علی انہیں لے کر کمرے میں پہنچا یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ نجمہ وہاں موجود نہیں تھی اور نہ ہی بچی اس کے ساتھ تھی یہ کہاں گئی سغرہ سغرہ سردار علی نے بیوی کو آواز دی ہاں کیا بات ہے کیا وہ باہر گئی ہے نجمہ ارے اور تیری ماں سردار علی غصے سے بولا نہیں تو اتنی دیر سے تو ہم لوگ جاگ رہے ہیں دیکھ کہیں غصر خانے میں تو نہیں ہے ارے کہیں بھی نہیں ہے اندر ہی سو رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ارے باپ رے مر گئے دیکھو بھائی دیکھو کہاں گئی وہ کمرے میں ایک بڑی سی کھڑکی تھی جو باہر کے جانب کھلتی تھی اس میں سولاخے بھی نہیں لگی تھی عمومن یہ کھڑکی بند رہتی تھی لیکن اس وقت کھڑکی کے دروازے کو ہلا کر دیکھا گیا تو وہ کھلا ہوا تھا نکل گئی نکل گئی سردار علی کے موہ سے بے اختیار نکلا وہ لوگ بری طرح آنکھیں پھاڑ رہے تھے پھر ان میں سے ایک نے غرائی آواز میں کہا کیا ڈراما کر رہا ہے تو کیا موت آئی ہے تیری ارے پکڑو انہیں دیکھو میری موت کے بچوں پہلے انہیں تلاش کرو دیکھو وہ کدھر گئی سردار علی غرائی کر بولا وہ آدمی اس کھڑکی سے باہر نکل گئے باقی دو تین ادھر ادھر بھاگنے لگے سردار علی کمرے میں کھڑا ناچ رہا تھا پورے آدھے گھنٹے تک یہ بھاگ دوڑ جاری رہی تھی اور سردار علی اور سغرہ بری طرح بدحواس ہو گئے تھے سغرہ تو زارو کتار رو رہی تھی ہائے میری بچی بھی گئی ارے تمہارا ستیا ناز دیکھو تو سہی کیا ہوا کہاں گئی کس نے غائب کر دیا میری بچی کو ارے دیکھو تو سہی سردار علی پڑا ہی رہنے دیتے بچی کو تو کیا قیامت ٹوٹ پڑتی تم پر ارے میری بچی بھی میرے ہاتھ سے گئی ذرا دیکھو اگر وہ نہ ملی تو میں تو اپنا حشر کرلوں گی دیکھ تو رہے ہیں سارے کے سارے میں بھی جاتا ہوں سردار علی نے کہا اور باہر نکل رہا ہے پورا آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور کہیں بھی نجمہ کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ بھی سردار علی کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے یہ تو کیا ڈراما کرتا پھر رہا ہے حرامزادے ان میں سے ایک نے سردار علی کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا مارو ایسا کرو ڈنڈے مار مار کر میرا سر پھاڑ دو بھیجا باہر نکال دو تمہارا ستیا ناس ہو جائے مجھے کیا معلوم تھا پوچھتا ہوں تم لوگ ہو کون اور یہ سارا چکر کیا چلا رکھا ہے تم لوگوں نے بھاڑ میں جائے تمہاری بچی اور وہ عورت پتہ نہیں کیا کرتے پھر رہے ہو تم بدماش لوگو بگاڑ لو میرا جو کچھ تم لوگوں سے بگاڑا جا سکتا ہے میں کہتا ہوں میری بچی کہاں گئی تمہاری بچی بھاڑ میں جائے مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے اس سب سردار علی کو گھورتے رہے پھر ان میں سے ایک نے کہا سن مزہ تو ہم تجھے ابھی چکھا دیتے تیری اس بکواس کا لیکن ایک ذمہ داری تیرے سپورت کی جا رہی ہے ہماری اس بچی کو تلاش کر کے ہمارے حوالے کر دے یہ تجھے کرنا ہوگا اگر تُو نے ایسا نہیں کیا تو پھر تماشا دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں ارے ہاں ہاں جاؤ جاؤ دیکھ لیں گے تماشا میں تم سے خود کہتا ہوں کہ اگر میری بچی تمہیں مل جائے تو اپنی بچی کو لے کر دفان ہو جانا اور میری بچی مجھ تک پہنچا دینا ڈرتا نہیں ہوں کسی سے کسی کے باپ کا دیا نہیں کھاتا زندگی ایک مرتبہ جاتی ہے ہزاروں لاشے دفنا دی ہیں اگر خود بھی کسی دن قبر میں دفن ہو جاؤں گا تو کون سے مشکلہ جائے گی بس میری بچی مجھے ملنے چاہیے وہ پانچوں سردار علی کو گھرتے رہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل گئے سردار علی سر پکڑ کر بیٹھ گیا سغنا کونے میں بیٹھی مسلسل روئی جا رہی تھی اور بھاؤں بھاؤں کی بچی چپ کر جا میرا دماغ زیادہ خراب ہو رہا ہے یہ نجمہ آخر ہوا کیا نجمہ کو جو کچھ ہوا تھا وہ بھی بڑا سنگین تھا جب سے اسے اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ ماں باپ روحہ کے مخالف ہیں اور اسے دوبارہ غوا کر کے غائب کرنے کی کوشش کر چکے ہیں تو وہ بہت محتاط رہنے لگی تھی اور ہر وقت اس خوف کا شکار رہتی تھی کہ اب روحہ کو اس سے جدا کر دیا جائے گا بچی کی محبت میں کچھ اس طرح گرفتار ہوئی تھی کہ دنیا کو چھوڑ سکتی تھی بہت کچھ غور کر رہی تھی وہ اب روحہ کے بارے میں اور اس وقت بھی اس نے وہ تمام باتیں سن لی تھی جو سردار علی اپنی بیوی کو بتا رہا تھا یعنی ان لوگوں کی آمد اور اس رات دس بجے روحہ کو لے جانے کی باتیں نجمہ نے یہ ساری تفصیل سن لی تھی اور اس تفصیل کو سننے کے بعد اس کے ذہن پر ایک جنون سا تاری ہو گیا تھا اس نے دلی دل میں کہا تھا کہ میں دیکھتی ہوں تم لوگ کس طرح روحہ کو غائب کرتے ہو میں بھی تمہاری ہی اولاد ہوں بے شک روحہ سے میرا کوئی دنیاوی رشتہ نہیں ہے لیکن اس روحانی رشتے کو تم کبھی ختم نہیں کر سکتے جو میرے اور اس کے درمیان قائم ہو گیا ہے بہرحال بہت کچھ سوچنے کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ روحہ کو لے کر گھر سے نکل جائے گی اسے حسینہ پھوپی کا پتہ معلوم تھا لیکن بس نام کی ہاتھ تک ہمیشہ اسی قبرستان میں زندگی گزاری تھی اور باہر کی دنیا بلکل نہیں دیکھی تھی لیکن کچھ بھی ہو جائے اب کچھ نہیں کیا جا سکتا روحہ کا بچانا بہت ضروری ہے یہ لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں میں ان کی دشمنی کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی رات کو کھانے کے وقت تک اس نے کسی پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ اس کے دل میں کیا ہے اور پھر ماں باپ کی باتوں کو وہ اچھی طرح محسوس کر رہی تھی وہ اسے جلدی سونے کی ترغیب دے رہے تھے بہران مطلوبہ وقت پر وہ روحہ کو کندے سے لگائے اندر کی کھڑکی سے باہر نکل گئی کھڑکی کا پٹ بند کیا اور رات کی تاریخی میں اس نے ایک بلکلی جدا سمت اختیار کی قبرستان سے باہر نکلنے کے بعد وہ سرپٹ دوڑنے لگی اس کا خیال تھا کہ بستی سے اتنی دور نکل جائے کہ سردار علیو سے تلاش نہ کر سکے اسی کوشش میں بڑی پھرتی سے دوڑ دی ہوئی کھیتوں میں سے نکل گئی اور پھر کھیتوں کے سہارے سہارے نہ جانے کتنی دور اور کس جگہ بس اپنی دھن میں چلی جا رہی تھی کافی دور جانے کے بعد اسے ایک پکی سڑک نظر آئی تو وہ اس پکی سڑک پر چل پڑی جنون میں نکل تو آئی تھی لیکن اب دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہ اللہ یہ کیا ہوا نہ کسی راستے کا پتہ ہے نہ کسی منزل کا سراغ بچی کو گود میں لے کر نکل تو آئی ہے لیکن جائے گی کہاں پھر سب سے بڑی بات یہ کہ رات کا وقت ہی کوئی حادثہ نہ ہو جائے لیکن روحہ کرنے سے لگی ہوئی تھی اور اسے نہ جانے کیوں ایک دھارس کا احساس ہو رہا تھا نہ جانے کیوں اس کا دل یہ سوچ رہا تھا کہ اسے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے روحہ ساتھ ہے جو کچھ ہوگا ساتھ ہی ساتھ ہوگا بہرحال چلتی رہی اس کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کیا بھاگ دوڑ ہوتی رہی ہے اس طرف کوئی نہیں آیا تھا کبھی کبھی کوئی گاڑی سڑک پر سے گزر جاتی وہ چونکہ سڑک سے تھوڑا سا نیچے ہو کر چل رہی تھی اس لیے لاری والے اسے دیکھ نہیں پاتے تھے لیکن ایک جگہ چل کر ایک گہرا نالا نظر آیا جس کے اوپر یہ سڑک پل کی شکل میں چلی گئی تھی تب اسے سڑک پر آنا پڑا اور وہ سڑک پر چلتی رہی نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی اسے چلتے ہوئے پاؤں بھی دکھنے لگے تھی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کوئی ایسی جگہ نظر آ جائے جہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کر لے لیکن سنسان سڑک کون سی ایسی جگہ ہو سکتی تھی دفتنی اسے اپنے پیچھے سے روشنیاں نظر آئیں کئی بار ایسی روشنیاں نظر آ چکی تھی سڑک سے گزرنے والی گاڑیوں کی روشنیاں ہوتی تھی لیکن چونکہ پہلے وہ سڑک کے نیچے تھی اس لیے روشنیاں کی ذات میں نہیں آئی تھی لیکن اس بار ان روشنیاں نے اس کے گرد آہتہ کر لیا ایک بڑی سی کار تھی جو اس کے پاس سے گزری اور پھر چند قدم آگے بڑھ کر رک گئی نجمہ کا دل دھڑک اٹھا اس نے سہمی نگاہوں سے کار کو دیکھا کار ریورس ہو کر اس کے پاس آ رکی کسی نے گردن نکال کر اسے دیکھا اور بولا کیا ہوا بی بی آس پاس تو کوئی بستیہ کوئی آبادی بھی نہیں ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو نجمہ کے موں سے آواز نکلی تو کار کا دروازہ کھول کر ایک آدمی نیچے اتر آیا یہ لمبے چوڑے جسم کا آدمی تھا اس نے پہلے نجمہ کو غور سے دیکھا اور پھر اس کی گود میں طبیب بچی کو پھر بولا میاں نے گھر سے نکال دیا ہے کیا اب دیکھ لو بھائی پیر سیدھے ہیں یا نہیں کوئی پچھل پیری تو نہیں ہے قریب کھڑے ہوئے ایک آدمی نے کہا لڑکی کیا ہے تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں یہاں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں ہے نجمہ نے نفی میں گردن ہلا دی تو پھر مرنے نکلی ہو کیا تمہیں پتہ ہے دنیا کتنی بری ہو چکی ہے ایسے راستے مخدوش ہوتے ہیں بلکل ہی دماغ خراب ہو گیا ہے مام آپ سے لڑکر بھاگی ہو سسرال والا نے کچھ کہا ہے کچھ بتاؤ تو سہی نہیں کہاں جاؤگی اس شخص نے پھر سوال گیا نجمہ کے موہ سے اب بھی کوئی جواب نہیں نکلا تو وہ بولا آگے کافی فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی ہے ندی پور ہم تمہیں وہاں تک چھوڑ سکتے ہیں اگر چلنا چاہو تو وہاں تک ہمارے ساتھ چلو راستے میں کوئی جنگلی جانور بھی آ سکتا ہے تمہارا جو کچھ ہوگا تمہیں خود اندازہ ہے اس کا نجمہ ایک دم چونک پڑی حسینہ پھوپی تو ندی پور میں ہی رہتی تھی گو اسے حسینہ پھوپی کے گھر کا صحیح پتہ نہیں معلوم تھا کیونکہ اس سے پہلے کبھی وہاں نہیں آئی تھی لیکن بہرحال ندی پور میں پہنچنے کے بعد پھوپا کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا تھا اس نے بڑی مشکل سے کہا بھائی اگر آپ مجھے ندی پور تک پہنچاتے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی چلو بیٹھ جاؤ پچھلی سیٹ پر ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا وہ خاموش ہی بیٹھا ہوا تھا نجمہ ذرا سے ہٹکچائی تو اس شخص نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں ہے بہرحال نجمہ بیٹھ گئی روحہ مزے سے اس کی گود میں سو رہی تھی گاڑی آگے بڑھ گئی نجمہ کا دل نرز رہا تھا پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے بھاری آواز میں کہا کیا نام ہے تمہارا لڑکی نجمہ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا تو وہ شخص دوبارہ بولا شوہر نے مار کر گھر سے نگال دیا ہے یا سوسر سے لڑ کر بھاگی ہو کچھ بتانا تو چاہیے تمہیں اپنے بارے میں آپ مجھے بس ندی پور چھوڑ دیجئے آپ کی مہربانی ہوگی نجمہ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ لوگ آگے بڑھتے رہے آخر کوئی بیس منٹ کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد اچانک ہی ڈرائیونگ کرنے والے نے گاڑی سڑک سے اتار دی بائیں سمت ایک کچھی پکڈنڈی چلی جاتی تھی اور اس پکڈنڈی کے اختتام پر مطب روشنی نظر آ رہی تھی کار اسی روشنی کے جانب چلی جا رہی تھی نجمہ کے دل میں کئی بار بہت خیال آتا تھے لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں دنیا میں لوگ ایک دوسرے کی مدد تو کیا ہی کرتے ہیں ڈرنے کی کونسی بات ہے لیکن اس کے بعد کار جس جگہ جا کر رکی وہ ایک امارت تھی اچھی خاصی امارت بنی ہوئی تھی امارت میں چوکیدار تھا چوکیدار گیٹ پر ہی موجود تھا یہاں آنے والوں میں سے ایک نے کہا بابا جی رات کو ہمیں یہاں رکنا ہے جگہ مل سکے گی جی صاحب جی ڈاک بنگلہ ہے ہی اسی مقصد کے لیے چوکیدار نے یہ کہہ کر گیٹ کھول دیا لیکن نجمہ بری طرح گھبرا گئی تھی بھلا رات کو یہاں رکنے کا کیا سوال تھا یہ لوگ تو اسے ندی پر لے جا رہے تھے جہاں حسینہ پھوپی موجود تھی پھر یہ کیا مطلب ہوا چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تو وہ تینوں نیچے اتر گئے پھر اچانک کہ ان میں سے ایک نے چوکیدار پر حملہ کر دیا چوکیدار کے حلق سے کراہ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گیا نجمہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اس کا سانس دہشت سے اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا وہ خوفزدہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی انہوں نے چوکیدار کو سنبھال لیا تھا اور پھر اسے اندر لے گئے تھے وہ شخص جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا نیچے اترا اور اس نے نجمہ سے کہا چلو نیچے اتراو مگر ندیپور ندیپور کی بچی نیچے اترتی ہے یا یہ چاکو تیرے پیٹ میں اتار دوں اس شخص نے ایک لمبہ چاکو کھول لیا جو چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا نجمہ کا تو دم ہی نکل گیا بہت ڈرپوک تھی وہ اس شخص نے چاکو کی نوک نجمہ کے بدن سے لگائی تو نجمہ جلدی سے نیچے اترائی چلو اندر مگر بھائی صاحب تیرے بھائی کی ایسی کی تیسی چل اندر پھر انہوں نے وہی سے رسی تلاش کی اور چوکیدار کے ہاتھ ماؤں بان کر اسے ایک چارپائی پر ڈال دیا نجمہ شدت خوف سے بہوش ہوئی جا رہی تھی ان میں سے تیسرے آدمی نے کہا لڑکی اندر آ جا وہ چارپائی پڑی ہوئی ہے برامدے میں اس بچی کو اس پر لٹا دے بھائی صاحب آپ نے مجھ سے کہا تھا اگر تیسری بار تو نے ہم میں سے کسی کو بھائی صاحب کہا تو تیری زبان کٹ کر یہاں باہر پھینک دیں گے سمجھی مگر میں جاؤں گی جانے جانا تجھے ندی پور پہنچا دیں گے اور کیا چاہتی ہے لیکن اس سے پہلے وہ ہسنے لگے نجمہ نے خوفزدہ انداز میں روحہ کو چارپائی پر لٹایا اور خود اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی اسے یہ تینوں بھیڑیے نظر آ رہے تھے اور وہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا پھر وہ اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گئے ایک بڑے صاف سترے کمرے میں پرانا کالین بیچھا ہوا تھا کمرے میں اور کچھ نہیں تھا انہوں نے نجمہ کو دھکا دے کر کالین پر لٹا دیا اور پھر ان دونوں میں سے ایک نے کہا چلو بھئی تم دونوں باہر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے بعد تمہیں آواز دوں گا وہ دونوں بغیرتی سے ہسنے لگے اور پھر باہر نکل گئے نجمہ نے خوش کھونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے سامنے کھڑے ہوئے کسائی کو دیکھا جو خونی نگاہوں سے اسے گھو رہا تھا پھر نجمہ ہاتھ جوڑ کر پیچھے کھسکتی بولی دیکھو تمہیں خدا کا واسطہ میں تو میں تو ارے ہاں ہاں تو تجھے کون سا کھائے جا رہا ہوں میں اس شخص نے کہا اور پھر اچانک اس کے الگ سے غجیب سی آواز نکل گئی اور وہ کھڑے کھڑے زور سے پاؤں زمین پر جھٹکنے لگا دفتن ہی باہر سے بھی چیخیں سنائی دی اور وہ دونوں آدمی درتے ہوئے اندر گھسائے جو باہر نکل گئے تھے سامپ 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 ہے باہر سامپ ہے سامپوں کا جوڑا ہے وہ دروازہ بند دروازہ بند کر دو جلدی جلدی دروازہ بند کرو ان میں سے ایک نے پلٹ کر دروازہ بند کیا لیکن جو شخص پہلے سے کمرے میں موجود تھا وہ مسلسل ڈانس کر رہا تھا کبھی ایک پاؤں نیچے مارتا کبھی دوسرا وہ دونوں جو خوفزدہ انداز میں اندر گھسائے تھے چونک کر اسے دیکھنے لگے ان میں سے ایک نے کہا تمہیں کیا ہوا کاتا ہے کسی چیز نے ارے بچو آنے والوں میں سے ایک نے کالین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سیاہ رنگ کا بڑا سا بچھو کالین پر رنگ رہا تھا تمہیں تو بچھو نے کٹ لیا ہے ارے میں مر رہا ہوں جلدی سے میرے لئے کچھ کرو باہر ساپ ہیں بھار میں جائیں ساپ یار کمال کی بات ہے لمبے کڑیالے کالے ساپ ہیں اگر اندر گھسائے تو مسئبت بن جائے گی پھر کیا کریں بھاگو یہاں سے جس طرح بھی بن پڑے بھاگو یہ تو یہ تو کوئی بہت بڑی مسئبت معلوم ہوتی ہے ساپ اور بچھو اس ڈاک منگلے میں کہاں سے گھسائے کیا پتا بھاگو یار یہاں سے دروازہ کھولیں گے تو باہر ساپ آ جائیں گے کوشش کرو ہو سکتا ہے چلے گئے ہوں میں مر رہا ہوں کچھ کرو زہر چڑ رہا ہے اوف میرے مالک وہ شخص جو کمرے میں گھسا ہوا تھا بری طرح کراہ رہا تھا بچھو کو انہوں نے ایک دیوار پر چڑھتے ہوئے دیکھا اور تھوڑی دیر کے بعد بچھو دیوار میں ہی ایک سراخ میں داخل ہو گیا با مشکل تمام ان میں سے ایک نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا جانکتا رہا پھر بولا نکل آؤ باہر سام نہیں ہے اور پھر تینوں باہر نکل گئے جس شخص کو بچھو نے کٹا تھا اسے اس کے دونوں ساتھی سہارا دیئے ہوئے تھے اور وہ اسے سہارا دے کر باہر لے گئے تھے جبکہ نجمہ کمرے کے اندر پڑی ہوئی تھی اور دیلی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی وہ تو تقدیر نے اسے بچا لیا تھا ورنہ یہ درندے نجمہ کا خون خوشک ہوا جا رہا تھا اس نے سہمیوی نگاہوں سے دیوار کے جانب دیکھا پھر اچانک کہ اسے روحہ کا خیال آیا اس نے سوچا کہ کہیں وہ لوگ اسے چارپائی سے اٹھا کرنا لے گئے ہوں اس کے بدن میں بجلیاں سی دوڑ گئیں اور وہ تیزی سے اٹھ کر باہر بھاگی اچانک کہ اس نے کار سٹارٹ ہونے کی آواز سنی وہ لوگ کار سٹارٹ کر کے وہاں سے فرار ہو رہے تھے وہ بھاگتوی باہر آئی تو اس نے روحہ کو چارپائی پر دیکھا وہ جاگ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے ایک عجیب سی روشنی پھوٹ رہی تھی دفتنی ایک ہلکی سی ہنسی نجمہ کو سنائی تھی کسی بہت ہی معصوم سے بچے کی کلکاری تھی روحہ کے سوا کس کی ہو سکتی تھی نجمہ خوفزدہ انداز میں آگے بڑھتی ہوئی روحہ کے قریب پہنچ گئی روحہ مسکراتوی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں سے اس وقت ایک عجیب سی روشنی پھوٹ رہی تھی اور وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ نجمہ بے اختیار ہو گئی اس نے جلدی سے روحہ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور اسے چومنے لگی میری بچی تیرے لیے اگر میری ہزار زندگیہ بھی قربان ہو جائیں تو میں ان سے گریز نہیں کروں گی اس کے موں سے نکلا یہ بات تو اس کی سمجھ میں نہیں آسکی تھی کہ اچانک ہی ان تینوں سے چھڑکارہ کیسے حاصل ہو گیا وہ تینوں شیطان تو نجانے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے ان کی نیت تو بہت ہی خراب نظر آ رہی تھی اور وہ تینوں ہی وحشی معلوم ہوتے تھے لیکن قدرت نے کیسی مدد کی پتہ نہیں وہ بچو کہاں سے آ گیا جس نے اس چخص کو کٹ لیا اور پھر سامپ اچانک ہی نجمہ نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا اسے سامپوں سے بہت ڈر لگتا تھا کبھی کبھی قبرستان میں بارش کے موسم میں سامپ نکلایا کرتے تھے لیکن سردار علی کو سامپ مارنے کی بڑی مشک تھی اس نے کئی بار بڑے بڑے خطرناک سامپ مارے تھے اچانک اسے گھر یاد آ گیا ابھی تک تو شاید اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو چکی ہوں گی پتہ نہیں وہ اسے کہاں تلاش کر رہے ہوں گے لیکن مجبوری تھی اببہ غلطی تمہاری ہے میری نہیں بھلا اس ننی سی جان کو اس طرح بیارو مددگار چھوڑ دینا کوئی اچھی بات تو نہیں تھی تم نے ایسا ہی کیا ورنہ میں تو خواب میں بھی ایسی کوئی بات نہیں سوچ سکتی تھی جو قدم میں نے اٹھایا ہے اب میں جانتی ہوں اس کے لیے مجھے نجانے کیسی کیسی مشکلوں سے گزرنا پڑے گا لیکن تم نے بھی انسانیت سے مو موڑ لیا تھا ہائے شہزاد بھئیہ کاش تم مجھے کہیں مل جاؤ اس وقت مجھے تمہاری بڑی ضرورت ہے میں جانتی ہوں تم اببہ جیسے نہیں ہو تم اس بچی کے دشمن نہیں بنو گے پھر اسے چوکیدار کا خیال آیا جسے ان لوگوں نے باندھ کر ڈال دیا تھا اس نے روحہ کو کرنے سے لگایا اور چوکیدار کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی چوکیدار ہوش میں تھا اور بیچارہ بندہ ہوا پڑا تھا نجمہ نے روحہ کو وہیں زمین پر لٹایا اور اس کے بعد چوکیدار کی رسیاں کھولنے لگی رسیاں بڑی کسکر بنی ہوئی تھی کافی کوشش کر کے اس نے چوکیدار کے ہاتھ ماؤں کھولے اور بولی بھاگ گئے وہ کمینے بابا بھاگ گئے وہ بے غیرت دھوکہ دے کر مجھے یہاں لائے تھے اور بابا اور ان میں سے ایک کو بچھو نے کٹ لیا بابا تم ٹھیک ہو نا میں تمہیں پانی پلاؤں نہیں بیٹا ٹھیک ہوں میں تو بتا تو ٹھیک ہے ہاں بابا اللہ نے میری مدد کی سامپو کو ایک جوڑا نظر آیا انہیں اور وہ بھاگ گئے ان میں سے ایک کو بچھو نے کٹ لیا سامپ بچھو اور یہاں بچھو تو میں نے دیکھا تھا بابا کمرے کی دیوار میں وہ ایک سراخ میں گز گیا تھا کالے رنگ کا بڑا سا بچھو تھا جس آدمی کو اس نے کٹا تھا اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی وہ دونوں اسے سہارا دے کر لے جا رہے تھے اور اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا ان دونوں کو سامپو نے گھر لیا تھا کہہ رہے تھے کہ جوڑے کو دیکھا ہے بڑا چوکیدار نجمہ کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا پھر اس نے کہا بیٹا میں نے تو پوری زندگی اسی ڈاک پنگلے میں گزاری ہے آج تک یہاں کوئی سام نظر آیا نہ بچھو اللہ نے تیری مدد ہی کی ہے اس کا مطلب ہے تو کوئی پاک باز بچی ہے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے بابا آپ ٹھیک ہے نا ہاں بیٹا یہ تیری بچی ہے بابا یہ میری بچی نہیں ہے لیکن میں اس کے لئے ماں سے زیادہ حیثیت رکھتی ہوں بس یہ بچی ایسے ہی مل گئی تھی میرے بابا نے اسے پال لیا میرا مطلب ہے ہم لوگوں نے لیکن پھر میرے بابا اس کے دشمن ہو گئے اور میں اسے لے کر گھر سے نکل آئی بابا یہ کون سی جگہ ہے بیٹے ڈاک بنگلہ ہے ایک ویرانے میں ہے تو یہاں آرام کر اللہ کا ارساز ہے وہ بدبخت تبارہ یہاں نہیں آئیں گے کیونکہ اللہ تیرا مددگار ہے ٹھیک ہے بابا مگر میں یہاں نہیں کچھ نہ کچھ بندبست کر ہی دے گا اللہ نجمہ خاموش ہو گئی پھر بڑے نے اسے سونے کے لئے ایک جگہ بتا دی اور نجمہ بچی کو لے کر وہاں پہنچ گئی چارپائی پر لیٹ کر بہت سی باتیں سوچنے لگی اچانکہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ممکن ہے کہ سردار علی اسے حسینہ کے گھر ندی پر میں تلاش کرے یہی سوچ سکتا ہے وہ یہ تو ممکن ہے میں وہاں چلی گئی ہوں مجھے ندی پر نہیں جانا چاہیے نام تک نہیں لینا چاہیے وہاں جانے کا ورنہ وہ لوگ وہاں پہنچ جائیں گے اور روحہ اس نے قریب لیٹوی بچی کو سینے سے لگا لیا اس کے دل میں مامتہ پھوٹ پڑی تھی پھر نہ جانے کب تک وہ بچی کے ساتھ جاگتی رہی اور اس کے بعد گہری نیند سو گئی دوسری صبح بڑے جوکیدار نے اسے جگایا تھا بیٹا چائے بن گئی ہے میں تھوڑا سا سامان لے آیا ہوں تو چائے پی لے بچی کے لیے دودھ وغیرہ بھی لے آیا ہوں فکر مت کر اتنا سامان لے آیا ہوں کہ ایک ہفتے تک کام چل جائے گا اس دوران اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا نجمہ نے چونکر پوچھا بابا جی کیا یہاں قریب ہی کوئی آبادی موجود ہے تمام سامان کہاں سے لائے ہو صبح مو اندھیرے نکل گیا تھا بستی نبی پور سڑک کے راستے یہاں سے کافی دور ہے ایک کچھا راستہ ہے جو جنگلوں میں سے جاتا ہے یہ بہت چھوٹا راستہ ہے میں ادھر سے ہی چلا جاتا ہوں نبی پور سے ضرورت کی چیزیں لے آتا ہوں نجمہ نے ہلکا سا ناشتہ کیا بہت سے خیالات اس کے دل میں آ رہے تھے کہیں اسے تلاش کرنے والے ادھر کا رکھ نہ کر لیں خدا جانے کیا ہو جائے پھر اس وقت دن کے کوئی گیارہ بجے تھے جب اچانکی ڈاک بنگلے کے گیٹ پر کوئی آدمی نظر آیا نجمہ اپنے کمرے کے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی وہ زور زور سے گیٹ بجا رہا تھا نجمہ کا دل دھڑک اٹھا اس کے دل میں یہی خیال آیا تھا کہ اسے تلاش کرنے والے آخر کار یہاں تک آ گئے ہیں شہری زندگی پسماندہ آبادیوں سے بلکل مختلف ہوتی ہے یہاں زندگی کے ہنگامیں بے پناہ اور سکون کے لمحات کم ہی ملتے ہیں لیکن کچھ لوگ اپنے اصولوں کی وجہ سے شہری زندگی کے ہنگاموں سے دور رہتے ہیں نوید اور شہزاد ہسپتال میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے ذہن سے تو نہیں نکلے تھے لیکن مصرفیات میں وہ ان تمام واقعات کو بھول گیا تھا ڈاکٹر رومانہ بھی ان کے ساتھ ہی ہاؤس جاب کر رہی تھی لیکن اب نوید نے شہزاد کو فری ہینڈ دے دیا تھا اس نے کہا تھا تقدیر نے بہت جلد ہم لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ورنہ میں جانتا ہوں ایک فلمی کہانی شروع ہو جاتی ایک لڑکی دو لڑکے دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست دونوں ہی عیسار پسند لڑکی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ وہ کس سے محبت کر دی ہے دونوں دوست ایک دوسرے کے لئے قربانی دینے کو تیار لیکن تقدیر کو ہماری یہ قربانی قبول نہیں دی کہانی میں ایک نیا ٹرن 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 یعنی میس فائکہ کی آمد چنانچہ میرے عزیز دوست تمہارا راستہ صاف البتہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ رومانہ سے مسلسل بھاگ رہے ہو شہزاد ہنسلے نے نگا پھر اس نے کہا بھائی شریف آدمی ہوں حقیقت کو دل سے قبول کرتا ہوں اور ساری حقیقتیں مانتا ہوں تم خود سوچو ڈاکٹر بن گیا ہوں اور جیسے بھی بنا ہوں اس کے بارے میں بار بار تذکرہ کر کے کوئی ڈراما نہیں کرنا چاہتا لیکن میری اصلیت میرا ماضی تو اپنی ہی جگہ ہے کیا رومانہ کو رخصت کر کے قبرستان لے جاؤں گا وہ لوگ سنیں گے تو جوتا اتار کر کھڑے ہو جائیں گے ہر انسان کا ایک میار زندگی ہوتا ہے مجھے بہرحال اپنی اصلیت کا احساس ہے دیکھو میں تمہیں ایک بات بتا دوں کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے دنیا میں انسان دوست اور حقیقتوں کے شناسہ بھی ہوتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو ماں باپ کی کوئی ذات نہیں تھی مذہب نے سب انسانوں کو مشترک کر دیا ہے چنانچہ کم از کم اس حوالے سے کوئی الجھن نہیں رہ جاتی بچوں کسی باتیں کرتے ہو بہرحال ڈاکٹر رومانہ سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی اور شہزاد نے بھی محسوس کیا تھا کہ ڈاکٹر رومانہ اس کے جانے بہت مائل نظر آتی ہے ویسے بھی وہ انتہائی نفیز طبیعت کی مالک تھی سرجن زاہد بزاتے خود ایک اچھے انسان تھے ڈاکٹر رومانہ نے کئی بار شہزاد سے کہا شہزاد صاحب آپ کا تعلق چونکہ اس علاقے سے اور اس شہر سے نہیں ہے چنانچہ اگر آپ زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کرتے رہیں تو میرے خیال میں یہ ایک مناسب بات ہے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ہم لوگوں سے بہت زیادہ تعلقات بڑھا لیں یہ تو آپ کی اپنی پسند کا معاملہ ہے لیکن پھر بھی کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ تھوڑی بہت ملاقاتیں ہوتی رہیں ہماری ملاقاتیں تو روز ہی ہوتی ہیں ڈاکٹر رومانہ جی نہیں یہاں ساری باتیں کاروباری ہوتی ہیں میں چاہتے ہوں کہ آپ کبھی کبھی ہمارے گھر بھی آیا کریں سچی بات یہ ہے مس رومانہ کہ آپ لوگ اس قدر نفیس انسان ہیں کہ آپ کی نفاست کو مجروع کرنے کو دل نہیں چاہتا اچھے جملے اچھے لگتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان میں چھپیوی غیرت انسان کو ایک دوسرے سے بہت دور کر دیتی ہے یہ آپ کی اپنی سوچ ہے ہمارا خیال اس سے بلکل مختلف ہے شہزاد ہنس کر خاموش ہو گیا اس دوران سرجن زاہد سے کئی بار رومانہ کی گفتگو ہو چکی تھی اور پھر ایک دلچسپ اتفاق ہوا فائقہ جس سے نوید کے سلسلے میں گفتگو کی جا رہی تھی اور جس نے نوید اور شہزاد کے درمیان کوئی الجن پیدا ہونے سے روگ دی تھی یعنی وہ نوید کی پسند بن گئی تھی سرجن زاہد کی بہت ہی قریبی عزیز کی بیٹی تھی وہ یہاں ان لوگوں سے ملنے کے لیے آئی تھی تو اس نے رومانہ سے نوید کا تذکرہ کیا اور رومانہ چونک پڑی ڈاکٹر نوید وہ تو یہاں اسی ہسپتال میں ہاؤس چاپ کر رہے ہیں جہاں میں ہاؤس چاپ کرتی ہوں اس طرح سے تو تم ڈاکٹر شہزاد کو بھی جانتی ہوگی نہیں یہ حضرت کون ہے نوید کے بچپن کے دوست ویسے نوید سے ہاں میں نے تمہیں فون پر بتایا تھا کہ ماما میری گردن میں زنجیر باننا چاہتی ہیں مگر وہ زنجیر وہ لے کر آئیں میرا مطلب ہے میرے رشتے کی جو بات چیت ہوئی وہ ڈاکٹر نوید کے ساتھ تھی ڈاکٹر نوید ایک اچھے انسان ہے مجھے پسند ہے ارے زندہ بعد ان لوگوں سے تو میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں پھر ایک پرتکلف دعوت ہوئی اور اس دعوت میں فائقہ اور نوید تو ایک دوسرے سے بتکلف ہوئے تھے لیکن رومانہ نے بھی شہزاد پر دل کے دروازے کھول دیئے ڈاکٹر شہزاد آپ خود کو بہت لیے دیے رکھتے ہیں کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ آپ سے ناراض ہو جاؤں دیکھئے زندگی کی بہت سی حقیقتیں ہوتی ہیں ڈاکٹر شہزاد ہم سب بڑی معمولی سے ہستیاں ہیں اپنے اپنے شعبے ہوتے ہیں کوئی سیاست دان ہوتا ہے کوئی سائنس دان ہوتا ہے کوئی فلسفر ہوتا ہے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کا بس ایک ہی فلسفہ ہے انسان کی زندگی کے تین مختلف سٹیج بچپن جوانی اور بڑھاپا معصوم بچپن جب جوانی میں تبدیل ہوتا ہے تو دل میں بہاریں آ جاتی ہیں اور ان بہاروں میں پھول کلتے ہیں دل چاہتا ہے کہ کسی سے محبت کی جائے اور انسان کی نگاہیں اپنے مطلوب کو تلاش کرنے لگتی ہیں مطلوب مل جائے تو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی قربت حاصل ہو یہ سب ایک چین ہے اور ڈاکٹر ہونے کی حصیت سے ہم جان لیں کہ یہ سب کچھ ہماری طلب ہے ڈاکٹر شہزاد میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں میں آپ کو پسند کرتی ہوں لیکن شرط یہی ہے کہ اگر آپ کے دل میں بھی میرے لئے کوئی جگہ نکلائے آپ کو کم از کم یہ معلوم تو ہونا چاہیے تھا نوید اور فائکہ ایک دوسرے میں کھو گئے تھے فائکہ تقریباً دس دن یہاں رہی اور نوید بہت زیادہ مصروف رہا لیکن ان دس دنوں میں شہزاد پر عجیب سے انکشاف ہوتے رہے تھے ادھر ایک اور دلچسپ بات ہوئی جو گفتگو اس دعوت میں رومانہ نے شہزاد سے کی تھی وہ پوری کی پوری سرجن زاہد نے سن لی تھی جو اتفاق سے وہاں موجود تھے جہاں ان لوگوں کو کسی کی موجودگی کا پتہ نہیں تھا سرجن زاہد نے پوری سنجیدگی کے ساتھ بہت سے دن بیٹی کے ان الفاظ کے بارے میں سوچا اور ایک اچھے انسان کی حضیت سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ رومانہ کا تجزیہ بلکل درست تھا بچپن جوانی اور بڑھاپے کی طلب مختلف ہوتی ہے اور اگر اس طلب کو صحیح راستے مل جائیں تو یہ الجن نہیں بن باتی اگر یہ لڑکا شہزاد جو کہ بہرحال ایک انہار لڑکا تھا رومانہ سے شادی کے لیے تیار ہو جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں تھی لیکن سوچنے سمجھنے کے بعد رومانہ سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتے تھے بہرحال باپ بیٹی کا حجاب اپنی جگہ ایک مستحکم حیثیت رکھتا تھا وہ انتظار میں تھے کہ کبھی کوئی مناسب موقع ملے پھر ایک دن بہت ہی اچھے موسم کے ساتھ جب رومانہ کوٹھی کے پائے باغ میں ٹتلیوں کے پیچھے معصوم بچیوں کی طرح بھاگ رہی تھی تو سرجن زاہد اکب میں وہاں پہنچ گئے ایک سنجیدہ ڈاکٹر اور ایک معصوم بچی کا نظارہ بہت دلچسپ تھا بڑا پیار آیا انہیں اپنی بچی پر رومانہ کو آواز دی تو وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی باپ کے پاس پہنچی تو سرجن زاہد نے کہا مجھے احساس نہ دلاؤ کہ میں نے تمہیں مخاطب کر کے غلطی کی ہے تم اتنی ہی معصوم بچی اور رہو گی جتنا میں نے تمہیں بچپن سے اب تک دیکھا ہے بیٹے انسان اگر اپنی اصلیت سے بھاگنے لگے تو دکھوں کا شکار ہو جاتا ہے اسے اتنا ہی معصوم اتنا ہی پیارا ہونا چاہیے جتنا تم ہو دل چاہتا ہے کہ تمہیں کوئی ایسا تحفہ دوں جو تمہارے اس بچپن کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھے ڈیڈی تینکیو ویری مچ یہ رنگین تتلیاں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں لیکن آپ کو سچ بتاؤں میں انہیں پکڑتی کبھی نہیں ہوں کیونکہ ان کے پوروں پر ایک مسالہ لگا ہوتا ہے رنگ لگے ہوتے ہیں جو انہیں پکڑنے سے ہاتھوں پر اتراتے ہیں ڈیڈی جب ان کا رنگ اتر جاتا ہے تو یہ اتنی مزمہل ہو جاتی ہیں کہ اڑھ تک نہیں پاتی ہیں ان سے ان کا حسن کھو جاتا ہے ہاں بیٹے بس ہر چیز کا حسن قائم رکھنا کائنات کے حسن کو قائم رکھنے کے مترادف ہے خیر ہم لوگ بہت زیادہ گہری باتوں پر اترائے بات میں تحفے کی کر رہا تھا بیٹا ایک دن فائقہ آئی ہوئی تھی شہزاد اور ڈاکٹر نوید بھی آئے ہوئے تھے تو تم ڈاکٹر شہزاد سے کچھ باتیں کر رہی تھی تمہیں اپنے باپ پر اتنا اعتبار تو ہوگا کہ وہ جو کچھ کہے کا غلط نہیں کہے گا کہ زندگی کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ تمہیں اس منصب تک مہشا دوں ماشاءاللہ تم ہاؤس جاب کر رہی ہو زندگی کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ تمہیں تمہاری بسند کا ایک گھر دے دوں بس مجھے تمہاری بسند سے اتفاق ہے اگر تم مناسب سمجھو تو ڈاکٹر شہزاد سے اس بات کا اظہار کر دوں کہ وہ اپنے والدین کو لے کر میرے پاس آ جائیں باقی رہا معاملہ اس وقت کا جب تم لوگ شادی کروگے تو یہ سب کچھ تمہاری مرضی پر منصر ہوگا یہ گفتگو ہی بیٹے میری طرف سے تمہارے لئے ایک توفہ تھی اور میں جانتا ہوں کہ یہ توفہ تمہیں بہت بسند آیا ہوگا رومانہ لاکھ جدید وقت کی لڑکی سئی لیکن باپ کے موز سے یہ الفاظ سن کر اس پر انہی تمام کیفیات کا نزول ہوا جو ایسی حالت میں ہونا چاہیے تھا وہ شرمندہ شرمندہ وہاں سے ہٹ گئی اسے دیر تک سرجن زاہد کی ہنسی سنائی دیتی رہی تھی لیکن ایسا عظیم ایسا فراخ دل باپ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا بلا شبہ سرجن زاہد نے بشمار آپریشن کر کے انسانوں کو صحت دی تھی لیکن ان کا کردار در حقیقت اسی کامیابی اور شہرت کا مستعق تھا جو شخص اس قدر کشادہ دل کشادہ ذہن اور بیلاگ زبان کا مالک ہو اسے اتنے ہی بڑا سرجن ہونا چاہیے آخر کار اسے شہزاد مل گیا نوید کسی امرجنسی پر گیا ہوا تھا اور اس کی واپسی میں تین چار دن لگنے والے تھے اس لئے شہزاد ان دنوں تنہا بھی تھا اور اداس بھی تھا ایک عجیب سی کہولت اس کے دل و دماغ پر سوار تھی بارہ رومانہ سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں لیکن شہزاد ان تمام حقیقتوں کو ذہن میں رکھ کر رومانہ کے جانب قدم نہیں بڑھانا چاہتا تھا اس دن بھی رومانہ نے اس سے کہا جناب ڈاکٹر شہزاد صاحب ایک ڈاکٹر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر سنجیلگی کا خول چڑھائے رکھے یا ایک کامیاب ڈاکٹر کو مسکرانے سے باز رہنا ضروری نہیں ہے اور اگر ایسا آپ کی خیال میں ہے تب بھی کم از کم ہاؤس جاب کی حد تک نہیں ابھی تو آپ ہاؤس جاب کر رہے ہیں شہزاد مدم سے مسکرات کے ساتھ بولا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس دن میں نے آپ سے کچھ درخواستیں کی تھی بھئی ڈاکٹر شہزاد ایک بات تو آپ جانتے ہیں کہ وقت بدل گیا ہے تھوڑا سا پہلے مجنو کے بعد لیلہ کا نام آتا تھا فرہاد کے بعد شینی کا رومیو کے بعد جولیٹ کا یا اور بہت سارے مسئلے یعنی ابتداء حضرت کیا کرتے تھے اب حضرت کی مادہ کو کیا کہتے ہیں یہ میں نہیں جانتی لیکن بدلے ہوئے وقت میں اگر اظہار محبت لڑکی کی جانب سے ہو جائے تو مایوب تو ہے مطروق نہیں سمجھ رہے ہیں نا آپ میں نے اس دن آپ سے جو درخواستے کی تھی ان کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا شہزاد کے چہرے پر ایک نرم سی مسکرات پھیل گئی اس نے مدم لہشنے میں کہا ڈاکٹر رومانا سرجن زاہد نے ایک بار مجھے ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا تھا میں نے انہیں اسسٹ کیا تھا اور انہوں نے میری بے پناہ تعریف ہی نہیں کی تھی بلکہ مجھے اپنے گھر پر دعوت بھی دی تھی بات اصل میں یہ ہے رومانا کہ میں ایک بہت چھوٹے سے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور جتنے یہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں یہ نمک بغیرہ کا بڑا خیال رکھتے ہیں نمک رومانا نہ سمجھ رہے والے انداز میں بولی ہاں ویسے تو بڑی بڑی قیمتی چیزیں کھا جاتے ہیں بظاہر ایک دعوت میں نجانے کیا کے اخراجات ہوتے ہیں لیکن وہ جو ایک نمک ہوتا ہے نا ایک کسی چیز میں پڑا ہوا وہ نمک کھانے کے بعد نمک حلالی ضروری ہو جاتی ہے سمجھ رہی ہیں آپ تو ہم چھوٹے لوگ نمک حلال ہوتے ہیں سرجن زاہد کو جب اس بات کا پتا چلے گا تو وہ یہ سوچیں گے کہ میں نمک حرام ہوں رومانا آپ میری بہت اچھی دوست ہیں بہت اچھی ساتھی ہیں اور آپ یقین کریں کہ آپ کی شخصیت قابل عزت قابل احترام اور قابل محبت ہے اور میں آپ کا احترام بھی کرتا ہوں آپ سے محبت بھی کرتا ہوں آپ کی عزت بھی کرتا ہوں میری عرض ہے کہ مجھے یہ تینوں کام کرنے نے کیا فائدہ کل سرجن زاہد میرا گریبان پکڑے کھڑے ہوں گے اور پوچھ رہے ہوں گے کہ اے بےوقات انسان تو نے اتنی بڑی جرت کیسے کی میسٹر امانا کیا آپ مجھے اس وقت سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گی خدا کی پناہ خدا کی پناہ آپ یہ بتائیے ڈیوٹی کب ہے آپ کی میری ڈیوٹی جی رات کو ہے گیارہ بجے کے بعد اس کا مطلب ہے کہ آپ شام تک میرا مطلب ہے گیارہ مجھے تک فارغ ہیں ہاں بالکل تو آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گی میں میں حاضر ہوں آئیے پھر میرے ساتھ ابھی آئیے کپڑے تبدیل کرلوں بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے آپ نے آجائیے رومانہ نے کہا پتہ نہیں آپ مجھے کہاں لے جا رہی ہیں شہزاد نے کہا اور رومانہ اسے اپنی شاندار اور قیمتی کار میں لے کر چل پڑی شہزاد خاموش بیٹھا ہوا تھا رومانہ نے کئی بار گردن گھما کر شہزاد کو دیکھا اور پھر جب اس کی کار اس کی قیمتی کوٹھی میں داخل ہوئی تو شہزاد نے مینی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا بات کچھ سمجھ بھی نہیں آئی ہے ابھی تک لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی عزت کا آپ کا احترام اور آپ سے محبت یہ تیسرا لفظ ذرا بھٹکا رہا ہے مجھے اس کی وضاعت کر دیجئے اوہو وہ ڈیڈی آ رہے ہیں اس لیے یہ گفتگو ذرا بعد میں سرجن زہد نے بہت ہی پرتباک خیر مقدم کیا تھا رومانہ نے کہا ڈیڈی ذرا انہیں اس خطرناک گوشے میں لے چلیے جہاں خطرناک حالات ہوتے ہیں رومانہ نے کہا اور سرجن زہد نے ہس کر کہا بھئی خیریت یہ بیچارے ڈاکٹر شہزاد کی شامت کیسے آگئی آئیے ادھر بیٹھیں گے رومانہ نے کہا اور پھر وہ باگ کے اس کوشے میں پہنچ گئے جہاں خوبصورت ماحول ترتیب دیا گیا تھا گھنے درختوں کے درمیان نشستیں لگائی گئی تھیں رات کو مدم مدم روشنیاں جلا دی جاتی تھی لیکن اس وقت رات نہیں ہوئی تھی پھر بھی یہاں کا موسم بہت پروفیزا تھا تشریف رکھیے جناب شہزاد صاحب اور جناب ڈیڈی صاحب ڈیڈی ابھی تھوڑی دیر قبل میں میں نے شہزاد صاحب سے وہی تذکرہ کیا تھا بیٹھ سکوں گی اندر جا رہی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے چائے وغیرہ بھیجواتے ہوں آپ ذرا ان شہزاد صاحب سے کھل کر گفتگو کر لیجئے ان کا موقع بھی سن لیجئے اور سمجھ لیجئے میں آپ دونوں کے موقع سے پورا پورا اتفاق کروں گی یہ کہہ کر رومانہ وہاں سے آگے بڑھ گئی لیکن شہزاد کی آنکہ شدت حیرر سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی وہ حیران نگاہوں سے رومانہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا سرجن زاہد نے اسے مخاطب کر کے کہا سابزادے ہم آپ کے سامنے موجود ہیں سوری سر سوری سر شہزاد کے اوپر واقعی بکلات کا شدید دورہ پڑا ہوا تھا اس نے سہمی ہوئی سی نگاہوں سے سرجن زاہد کو دیکھا اور سرجن زاہد آہستہ سے ہنس پڑے وہ سارے عمل کر رہے ہیں آپ جو ایسے موقع پر کیے جا سکتے ہیں لیکن بیٹا بات صرف اتنی سی ہے کہ آج کل کے والدین کو اپنی اولاد سے مکمل طور پر تعاون کرنا پڑتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدید نسل کے تم نوجوان کہیں کہیں ہم سے اچھا سوچ لیتے ہو بات وہی آ جاتی ہے ایک روایت کے باپ کو سخت گیر ہونا چاہیے اولاد کو اس کے سامنے ہمیشہ گردن جھکائے رکھنا چاہیے اچھا تو لگتا ہے یہ سب کچھ لیکن اگر باپ صحیح مینوں میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو اس جھکی ہوئی گردن کو سیدھا کر کے اولاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اسے پوچھنا چاہیے کہ باپ کے لائے کوئی اور خدمت اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں بیٹے بہت بڑے بڑے فائدے ہو جاتے ہیں ہم روایتوں سے ہٹ کر اگر کوئی اچھا عمل کر لیتے ہیں تو وہ ایک تاریخ بن جاتا ہے ہماری اولاد ہماری اپنی رہتی ہے اسے یہ اعتماد حاصل ہوتا ہے کہ اپنے دل کی کوئی ایسی گہری بات بھی وہ اپنے والدین سے کہہ سکتی ہے جسے باوجہ شرم اس سے پہلے نہیں کہا جا سکتا تھا اب رومانہ کی بابت لے لو ایک دن اس وقت جب فائدہ یہاں آئی ہوئی تھی تم دونوں تنہائی میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے وہاں سے یہ بات میرے علم میں آئی کہ رومانہ تمہیں پسند کر دی ہے بیٹے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایسے ویسے نوجوان ہوتے تم تو میں تمہاری اصلیت کا سراغ لگا کر رومانہ کو اسے روشناس کراتا اور کہتا کہ بیٹی مستقبل میں اگر اس نوجوان کو تم اپنی زندگی کا ساتھی بنا لوگی تو تمہیں کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے باوجود اگر رومانہ اسی بات پر زد کرتی کہ وہ اس بورے نوجوان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہے تو بیٹا میں ہاتھ میں ریوانور لے کر تم پر نہ چڑھ دورتا بلکہ کوئی ایسی راہ نکالنے کی کوشش کرتا جس سے رومانہ کی خواہش پوری ہو جاتی اور میرے خطشات بھی ختم ہو جاتے لیکن خدا کے فضل و کرم سے تم بہت اچھے نوجوان ہو میں خود تمہارا محترف ہوں جیسا کہ اس وقت جب رومانہ سے تمہاری ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی میں نے اپنی اس پسند کا اظہار کیا تھا بیٹے ہم باپ بیٹی کے درمیان بڑی کھلی کھلی گفتگو ہوئی اس نے شرماتے میں مجھ سے کہا کہ وہ تمہیں پسند کر دی ہے تمہیں اپنانا چاہتی ہے میں نہیں جانتا کہ آج یہ تمہیں یہاں کیوں لائی ہے لیکن جو الفاظ اس نے ادا کی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید وہ تم سے اس موضوع پر کچھ گفتگو کر چکی ہے برا نہیں سمجھتا میں اسے میں نے اسے خود اجازت دی تھی کہ شہزاد سے کہو کہ اپنے والدین سے مجھے ملائے کیا سمجھے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو تم اسی طرح کھل کر مجھ سے بات کر سکتی ہو جس طرح میں رومانہ سے کر لیتا ہوں شہزاد کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی چھا گئی چند لمات خاموش رہا غالباں گفتگو کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر رہا تھا پھر اس نے مطم لہجے میں کہا کباہت نہیں سر بہت بڑی کباہت ہے ظاہر اسی بات ہے مجھے آپ کو تمام حقیقتوں سے آگاہ کر دینا چاہیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ میرے استاد بھی ہیں میرے ہم پیشہ ہیں اور مجھے آپ سے آئندہ مستقبل میں بہت کچھ سیکھنا بھی ہے سر میں کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہتا آپ کو مصر اومانہ بہت اچھی خاتون ہے قابل عزت قابل احترام یہ الفاظ میں ان سے بھی کہہ چکا ہوں لیکن سر معاشرے میں ایک ایسا عیب ایسی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے ہم شاید ابھی سو سال تک مختلف طبقوں میں تقسیم رہیں گے سر میرے والدین بہت اچھی ہیں اور آپ یقین کیجئے کہ میں اپنی والدہ اور والد کی اتنی ہی عزت کرتا ہوں جتنی مصر اومانہ آپ کی یا کوئی بہت ہی آلہ نسل یا آلہ طبقے کا فرد اپنے والدین کی عزت کرتا ہے وہ میرے لئے اتنے ہی قابل احترام ہیں لیکن سماجی طور پر جو خرابی یا عیب ہے وہ اس کی طرف نشاندہ ہی کرنا چاہتا ہوں میرے والد گورکن ہے میرے دادا بھی گورکن تھے اور میرے دادا کے والد بھی قبریں کھود کر مردے دفنایا کرتے تھے سر یہ میرا آبائی پیشا ہے میرے والد آج بھی ایک قصبے کے قبرستان میں گورکن کا کام کرتے ہیں سر یہ نوید جو ہے نا یہ قبرستان کے گیٹ کے سامنے بنی ہوئی ایک کوٹھی میں رہتا ہے بچپن سے میرا اور اس کا ساتھ ہے اس کی والدہ نے عزراء کرم اپنے بیٹے کے ساتھ مجھے تعلیم دلوانے کا فیصلہ کیا میرے باپ نے بڑی مشکل سے یہ فیصلہ قبول کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک گورکن کا بیٹا قبریں کھودنے کے علاوہ کوئی اور کام بھی کر سکتا ہے لیکن وہ خاتون جو نوید کی والدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان کافشوں کا صلح دے اس بات پر بزید ہو گئی کہ مجھے بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہی تعلیم دلوائیں گی اور سر یہ ان کی اس انائت کا نتیجہ ہے کہ آج میں ڈاکٹر بن چکا ہوں لیکن سر میرے والدین میرے لیے اتنے ہی قابل اترام ہیں میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی آلہ جگہ پہنچ کر انہیں نگاہیں نیچی کرنے پر مجبور کروں میں ڈاکٹر بن چکا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر کے مزید ترقی کروں گا لیکن سر یہی چاہوں گا کہ وہ میرے والدین ہمیشہ بائزت رہیں وہ جو کچھ بھی چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے زندگی بسر کریں آپ یقین کیجئے میں جب بھی چھٹیوں پر جاتا ہوں تو اپنے والد کے ساتھ مل کر کبریں کھوتا ہوں مردے دفناتا ہوں اور مجھے اس کام میں کوئی برائی محسوس نہیں ہوتی آپ سمجھ رہے ہیں نا اگر ایک گورکن میرا رشتہ لے کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ کی کیا قیفیت ہوگی اور وہ کیا محسوس کرے گا یہ کہہ کر شہزاد نے گردن جھکا لی وہ اپنے اس گفتگو کا ردعمل بھی سرجن زاہد کے چہرے پر نہیں دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ردعمل کیا ہوگا لیکن اس وقت اس کے چہرے پر شدید حیرت کے نکوش بیدار ہو گئے جب سرجن زاہد کا گن گرج کہہ کا فضاء میں گونج اٹھا تھا بمشکل تمام آنکھیں اٹھا کر اس نے سرجن زاہد کو دیکھا ان کا پورا بدن کہہ کے لگا رہا تھا اور اپنے سینے پر بار بار ہاتھ مار رہے تھے پھر انہوں نے بمشکل تمام کہا اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے ملائی جوڑی ایک اندھا ایک کوڑی بھئی کمال ہے با خدا کمال یار دیکھو قدرت بڑے بڑے مسئلے کیسے حل کر دیتی ہے ذرا ہس لو تو بتاؤں کیوں ہس رہا ہوں ہسی رک نہیں رہی اصل میں تمہیں اس بات پر یقین ہی آگا شہزاد کے اپنی بیٹی کو ایک اچھا مستقبل دینے کے لیے اس کی پسند دینے کے لیے میں نے فراخدلی کا مظاہرہ تو کر دیا تھا لیکن ایک خلش میرے دل میں چھٹکیاں لے رہی تھی اور وہ خلش مجھے اتنا پریشان کر رہی تھی کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا دیکھو اسے کہتے ہیں کہ انسان اگر نکنیتی سے کوئی عمل کرے تو قدرت اس کے بعد کی مشکلات خود بخود حل کر دیا کر دی ہے میرے پیارے بیٹے میں صرف اس لیے پریشان تھا کہ جب تمہارے معزز والدین مجھ سے میرا حسب و نسل پوچھیں گے تو میں ان سے کیسے جھوٹ بولوں گا دیکھو اس دور میں اپنے آپ کو چھپانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم اپنی ذات اپنی نسلیں باستانی بدل دیتے ہیں حالانکہ ایسا کرتے ہوئے ضمیر ہمارے دماغ میں تھک تھک ضرور کرتا ہے یہی ایک سچائی ہے بیٹے کہ انسان ہمیشہ سچ بولنا چاہتا ہے وقت بہت سی مجبوریاں اس کے سامنے کھڑی کر دیتا ہے اور وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے بیٹے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا یقین کرو میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا اپنی بیٹی کے اچھے مستقبل کے لیے اسے اس کی پسند دینے کے لیے لیکن اب کیا شاندار عمل ہوا ہے سبحان تیری قدرت بیٹے میں خود ایک کسائی کی اولاد ہوں میرے والد کا نام شیخ کلو تھا شیخ کلو صاحب روایتی کسائی تھے باپ دادا کے زمانے سے یہی پیشہ چلا رہا تھا مکمل طور پر تربیتی آفتہ تھے مالی حالت بھی بہت اچھی تھی اور اس کی وجہ ملاوٹ تھی ملاوٹ ملاوٹ کے سلسلے میں وہ ففٹی ففٹی کے قائل تھے بظاہر وہ بکری کا گوشت بچا کرتے تھے لیکن آدھی ملاوٹ ہوتی تھی یعنی آدھی گائے اور آدھی بکری آمدنی اچھی خاصی تھی کبھی بیمار ہوئے تھے اور ہسپتال پہنچے تھے کسی ڈاکٹر سے متاثر ہو گئے اور یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں چنانچہ پیسے کی کوئی کمی تھی نہیں ہم سکول میں داخل کر دئیے گئے بس تقدیر ساتھ تھی چنانچہ مدارج تیہ کرتے چلے گئے اور پھر تمہاری طرح ہاؤس چاپ کیا باقی سارے کام اللہ تعالی نے آسان کیے سپیشلائزیشن کی اور سرجن بن گئے ایک بات اور بتائیں والد صاحب جو شیخ کلو تھے نا انہوں نے اپنا نام بدل لیا جانتے ہو گیا نام رکھا تھا انہوں نے ایس کے قریشی یعنی شیخ کلو قریشی بس شیخ کلو کہلانا پسند نہیں کرتے تھے ہمارا نام زاہد تھا زاہی دی رہا یہ کہہ کر سرجن زاہد نے ایک اور زبردست کہکا لگایا اور شہزاد سر کھجانے لگا پہلے تو اسے یہ شبہ ہوا کہ سرجن زاہد اس سے مزاگ کر رہے ہیں لیکن سرجن زاہد نے جب اسے یقین دلایا کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تو اس کی بھی ہنسی نکل گئی سرجن زاہد اور شہزاد دیر تک ہنستے رہے تھے شہزاد کے دل میں ایک روشنی سی بھوٹ رہی تھی سرجن زاہد جیسی عظیم شخصیت نے اسے اپنا کچھا چٹھا اس لیے بتایا تھا کہ وہ اپنا کمپلیکس ختم کر دے انہوں نے کتنی صاف ستری گفتگو کی تھی اور اسے گرین سگنل دے دیا تھا کہ رومانہ کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن دوسری رکاوٹیں تھیں سردار علی جیسے شخص سے اس کا آبائی کام چھوڑانا آسان کام نہیں تھا وہ کبھی قبرستان چھوڑ کر یہاں شہر میں رہنا پسند نہیں کرے گا بہرحال اب تقدیر پر بھروسہ کرنا تھا تقدیر نے جب یہ مشکل آسان کی ہے تو راستے کی دوسری رکاوٹیں بھی آخر کار دور ہو جائیں گی اس نے سوچا تھا بنگلے کے بڑے چوکیدار نے گیٹ پر کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا اور پھر اس کے جانے بڑھ گیا وہ طویل عرصے سے یہاں چوکیداری کرتا تھا حکومت کی طرف سے اسے تنخواہ ملتی تھی لیکن دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا تنخواہ کے پیسوں سے تھوڑی بہت چیزیں خرید لیتا باقی اس کا اپنا شوق تھا یہ پیسے وہ مختلف خیراتی داروں کو دے دیتا زندگی کی تمام امنگیں تنہا رہ کر ختم ہو جاتی ہیں بڑے چوکیدار کے دل میں انسانیت کی محبت تو بے شک تھی لیکن انسانوں سے اس کی ملاقات نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی نجمہ جس انداز میں وہاں پہنچی یا اس سے ملی بڑے کے دل میں اس کے لیے کوئی خاص جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا بس کوئی اسی طرح مل جاتا ہے اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کی مدد کر دی جاتی ہے اتنی ہی محبت اس کے دل میں آئی تھی نجمہ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے تھے وہ بھی بڑے کے لیے اجنبی اجنبی سے تھے ڈاک بنگلہ بے شک جنگل کے علاقے میں تھا لیکن نہ یہاں سامتے نہ بچھو لیکن نجمہ نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی جھوٹ نہیں ہوگا البتہ یہ بات اس کے دل میں ضرور آئی تھی کہ کہیں کوئی مشکل نہ بن جائے پتہ نہیں یہ لڑکی اس سہمی سی بچی کو لے کر ان ویرانوں میں کیوں بھٹک رہی ہے کہیں تو جا رہی ہوگی کہیں تو گھر سے نکلی ہوگی جوان لوگوں کے ہتے چڑی کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے پولیس آ جائے اور لڑکی کو یہاں چھپانے کے الزام میں مجھے پکڑ لے یہ بات اس کے ذہن میں آئی تھی انسانیت کے رشتے سے میں اس سے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بی بی جاؤ کوئی اور گھر دیکھو جبکہ نجمہ نے اسے اس خطرے سے آگاہ کر دیا تھا کہ اسے پریشان کرنے والے دوبارہ یہاں تک آ سکتے ہیں اب جو اسے گیٹ پر یہ شخص نظر آیا تو اس کے دل میں یہی خوف پیدا ہوا بہرحال وہ گیٹ کے جانے پڑ گیا اس نے گیٹ کے پیچھے ہی کھڑے ہو کر باہر نظر آنے والے نوجوان شخص کو دیکھا اچھی شکل و صورت کا مالک تھا صاف سترے کپڑے پہنے ہوئے تھا ہاتھ میں موبل آئل کا ایک ڈبا دبا ہوا تھا بڑے کو دیکھتے ہی اس نے کہا بابا جی میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا میری گاڑی کا ریڈیئٹر سوگ گیا ہے ایک ڈبا پانی کا چاہیے گاڑی سڑک پر کھڑی ہوئی ہے اسے یہاں لا نہیں سکتا میں اپنے بیوی کے ساتھ بستی سے شہر جا رہا تھا کہ راستے میں یہ واقعہ پیش آ گیا بڑے نے ایک نگاہ اس شخص کو غور سے دیکھا عمر خود و خود تجربہ دے دیتی ہے تجربے کے حصول کے لئے کسی سکول میں داخل ہونے کے ضرورت پیش نہیں آتی بڑے کو ایک لمحے کے اندر اندازہ ہو گیا کہ نوجوان جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے اس نے ایک لمحے کے اندر دروازہ کھول دیا باہر کوئی اور بھی موجود تھا اس نے کہا بابا جی آپ کو زیادہ پریشان نہیں کروں گا یہ ڈبا لینی جیے اور پانی بھر کر مجھے دے دیجئے اصل میں میری بیوی میرے ساتھ ہے مجھے سڑک سے یہ ڈاک پنگلہ نظر آ گیا تھا بیوی کو اکیلا میں گاڑی میں نہیں چھوڑ سکتا تھا اس لیے گاڑی لوگ کر آیا ہوں یہ میرے ساتھ آئی ہے تو صاحب جی تھوڑی دیر کے لیے اندر آ جاؤ اتنی دیر میں انجن بھی ٹھیک اور تھنڈا ہو جائے گا میں تم دونوں کو ایک ایک پیالی چاہے تو پلا ہی سکتا ہوں ارے بابا جی آپ کو تکلیف ہوگی چاہے تھنڈی کر کے پی لینا ورنہ تکلیف میرے بجائے تمہیں ہی ہوگی بڑے چوکیدار نے ہس کر کہا اور نوجوان نے پیچھے رخ کر کہا آجو نیلم یہ ڈاک منگلا ہے اور یہ بابا جی خود بہت اچھے انسان ملوم ہوتے ہیں آجو آنے والی ایک خوبصورت سی شکل کی لڑکی تھی دونوں بڑے چوکیدار کے ساتھ اندر داخل ہو گئے دور سے نجمہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی لڑکی کو بھی اس نوجوان کے ساتھ دے کر اسے تھوڑا سا سکون ہوا ورنہ اس نے ننی سی بچی کو اپنے سینے سے لگا کر تیاریاں کر لی تھی کہ اگر بڑے چوکیدار کو مار پیٹ کر کوئی اندر داخل ہونے کی کوشش کرے تو وہ اپنا بچاؤ کرنے کے لئے کسی راستے سے بھاگ نکلے بڑا چوکیدار دونوں کو اندر لے آیا اور انہیں ایک جگہ بٹھاتا ہوا بولا میں تمہارے لیے چائے کا وندبس کر کے آتا ہوں نجمہ سانس روکے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی وہ دونوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے نجمہ کے کان ان کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے لڑکی نے کہا یہ داک بنگلے مجھے تو بھوت بنگلے معلوم ہوتے ہیں کیا خیال ہے تمہارا سکندر کیا ایسی جگہ پر بھوت نہیں رہتے ہوں گے جواب میں سکندر ہنسنے لگا پھر اس نے کہا ویسے تو ایسے داک بنگلوں کی بہت سی کہانیاں سننے کو ملی ہیں بنگلہ کے چوکیدار بھی بھوت ہوا کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ چوکیدار ہمیں جو چائے پلائے اس میں کوئی ایسی چیز شامل ہو جسے ہم دونوں بھی ہوش ہو جائیں اور پھر چوکیدار صاحب ہمارے شوٹے شوٹے ٹکڑے کرے اور کسی بڑے سے مرتبان میں ڈال کر اس میں سرکہ ڈال لیں کیوں ڈرارہے ہو مجھے لڑکی بولی نہیں یہ بھوت بغیرہ تو یہ عام چیزیں کھاتے نہیں انسانوں کا اچار جیسی چیزیں ان کی مرغوب غزہ ہوتی ہیں ادھر یہ لوگ باتیں کر رہے تھے ادھر بڑا چوکیدار سوچ رہا تھا کہ شریف لوگ ہیں جان چھڑانے کے لیے اس لڑکی کا تذکرہ ان سے کر دیا جائے اور یہ درخواست کی جائے کہ اسے کسی مناسب بستی میں چھوڑ دیا جائے ورنہ اس ڈاک منگلے میں میں اس کی کیا حفاظت کر سکوں گا کیونکہ نجمہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکے تھی بہرحال تینوں کی الگ الگ سوچیں تھی چوکیدار نے چاہے بابا صاحب ہم دونوں میاں بیوی اس ڈاک منگلے کے محول کے بارے میں بات کر رہے تھے میری بیوی یہ جاننا چاہتی ہے کہ کہیں آپ بھوت تو نہیں ہیں لڑکی نے ایک دم شرمندہ ہو کر شوہر کو آنکھیں دکھائی تو وہ ہنس کر بولا بھئی تم نے یہ بات کہی تھی میں نے سیدھے سیدھے بابا صاحب کے سامنے کہہ دی بڑا ہنسنے لگا پھر بولا بیٹا سچی بات تو یہ ہے کہ ہم بھوتوں سے مختلف بھی نہیں ہیں ایک انسان جس کی زندگی میں تنہائیوں کے سوا کچھ نہ ہو بھوتی بن کر رہ جاتا ہے بابا کیسی زندگی گزرتی ہے آپ کی یہاں نہیں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے بس انسان ہر ماحول اور ہر چیز کا عادی ہو جاتا ہے ہم بھی یہاں کے عادی ہیں بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بھولا بٹکا مسافر ڈاک منگلے میں آ کر ٹھہرتا ہے تو ہمیں کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے اور ایک طرح سے ہماری زندگی میں چھوٹی سی تبدیلی آ جاتی ہے حالانکہ ہماری ڈیوٹی ہمارے فرائز یہی ہے کہ راستے سے گزرنے والوں کو یعنی مسافروں کو سہولت پہنچائیں لیکن کبھی کبھی مہینوں کیا سالوں گزر جاتے ہیں کوئی نہیں آتا زندگی اسی طرح تنہائیوں کی عادی ہو جاتی ہے بیٹا ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے آپ شہر جا رہے ہیں یا کسی بستی نہیں بابا صاحب شہر جا رہے ہیں میں نوکری کرتا ہوں ایک کوٹھی میں ڈرائیور ہوں کیوں خیریت کیا بات ہے بیٹا ایک بچی یہاں آئی ہے خود کو لاوارس اور بے سہارا بتاتی ہے کچھ دیوانیں اسے اس کی نننی سی معصوم بچی کے ساتھ یہاں لے آئے تھے غالباً ان کی نیت خراب تھی لیکن قدرت نے اس بچی کی مدد کی اور وہ لوگ خوفزدہ ہو کر خود یہاں سے بھاگ گئے البتہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ بچی نوجوان ہے کہیں اسے کوئی مشکل نہ پیش آئے میں بڑا آدمی ہوں اس کی کیا حفاظت کر سکوں گا ویسے تو سب سے بڑی محافظ اللہ کی ذات ہے اور اس بچی کی روٹی مجھ پر بھاری بھی نہیں پڑے گی لیکن بیٹا پتہ نہیں کیا قصہ ہے میں تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو اسے شہر لے جا کر کہیں چھوڑ دو یہاں اس ویرانے میں اسے ضرور نقصان پہنچ جائے گا کہاں ہے وہ بابا صاحب نوجوان نے چونکر پوچھا بلا کر لاتا ہوں پتہ نہیں اس کے اپنے خیالات کیا ہوں لیکن میں بہرحال اس کی حفاظت نہیں کر سکتا جو کام میں کر ہی نہیں سکتا اس کے لئے دعویٰ کیوں کروں یہ کہہ کر بڑا چوکی دار اپنی جگہ سے اٹھا نجمہ یہ ساری باتیں سن رہی تھی اس کے دل میں خوف کا بسیرہ تھا واقعی اس ویران ڈاک بنگلے میں زندگی گزارنا تو بہت مشکل کام تھا پہلے تو جب وہ گھر سے نکلی تھی تو اس نے سوچا تھا کہ حسینہ پھپی کے ہاں ندیپور چلی جائے لیکن یہ خطرناک بات ہوتی اب وہ ندیپور نہیں جا سکتی تھی اگر شہر چلی جائے تو کوئی نہ کوئی سارا تلاش کر لے گی ہو سکتا ہے بھائی کا پتہ چل جائے شہزاد کا پتہ چل جائے پھر تو کوئی الجن ہی نہیں ہے شہزاد شہری کے کسی ہسپتال میں رہتا ہے اتنی سی تو بات تو اسے معلوم تھی شہر پہنچنے کے بعد ہسپتالوں میں اسے تلاش کر لے گی بڑا چوکی دار جب اس کے پاس پہنچا تو وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس نوجوان جوڑے سے ملاقات کرنے پر تیار کر چکی تھی اس نے چھپ کر دونوں کا جہزہ بھی لیا تھا وہ برے لوگ جو رات کو اس کی جان کے دشمن بن گئے تھے شکلوں سے بھی برے معلوم ہوتے تھے جبکہ یہ نوجوان جوڑا اچھا خاصا شریف معلوم ہوتا تھا بڑا اس کے پاس پہنچا اور بولا بیٹھی میں تمہیں شہر بیجنا چاہتا ہوں کچھ لوگ یہاں ہیں میرا مطلب ہے کہ میاں بیوی اچھے انسان ملم ہوتے ہیں اگر تم پسند کرو تو میں تو آپ کی باتیں سن چکی ہوں بابا صاحب چلیے دیکھیں یہ تقدیر میرے لئے کیا فیصلہ کرتی ہے نجمہ نے معصوم روحہ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور باہر نکل آئی دونوں میاں بیوی چاہے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہے تھے نجمہ کو دیکھ کر انہوں نے پیالیاں رکھنی لڑکی کھڑی ہو گئی اور آگے بڑھ کر نجمہ کو دیکھنے لگی پھر بولی تم تو بہت پیاری لڑکی ہو دیکھو ذرا تمہاری بچی کو آہا یہ اتنی خوبصورت بچی بھائی ذرا دیکھو سکندری یہ تو بڑی پیاری ہے بیوی کیا نام ہے آپ کا نجمہ نجمہ نے جواب دیا میرا نام نیلم ہے بچی کا کیا نام ہے روحہ اور بچی کے پاپا ڈیڈی کا کیا نام ہے نجمہ کے چہرے پر کشم کش کے اثار پھیل گئے تو نیلم جلدی سے بولی ہم پتہ چل گیا شوہر صاحب سے ہی جگڑا ہوا ہے اچھا خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم زیادہ تحقیقات نہیں کریں گے سکندر بات کر لو ان سے تم ان کا پیچھا چھوڑو تو میں بات کروں تمہاری تو زبان کترنی کی طرح چل رہی ہے میں نے دھنگ سے نجمہ بہن کی صورت بھی نہیں دیکھی سکندر کے موں سے بہن کا لفظ سن کر نجمہ کو ایک اعتماد سا محسوس ہوا تھا آئیے نجمہ بہن آپ نے چاہے تو پیلی ہوگی ہمارے ساتھ بھی ایک پیالی ہو جائے نہیں بھائی شکریہ نجمہ بہن ویسے تو کسی کے بارے میں تحقیقات کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اور پھر میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں میں تو ایسے ایسے دلچسپ واقعات سے گزر چکا ہوں کہ آپ سنیں گی تو حیران رہ جائیں گی لیکن میں آپ کو اپنی کہانی نہیں سنانا چاہتا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنے لئے کیا خطرہ محسوس کرتی ہیں بابا صاحب آپ سے گفتگو کر رہے تھے تو میں نے آپ کی گفتگو سن لی تھی اور دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر آپ مجھے شہر لے جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گی میں نے ویسے تو شہر کبھی نہیں دیکھا وہاں کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات بھی نہیں ہیں لیکن میں نے سنائے کہ وہاں کچھ خیراتی ادارے ہوتے ہیں جو پی سہارا عورتوں کی پروش کرتے ہیں میں اپنی بچی کے ساتھ کسی خیراتی ادارے میں داخل ہونا چاہتی ہوں اصل میں شہر میں میرا بھائی بھی ہے جو ڈاکٹر بن چکا ہے اور کسی ہسپتال میں کام کرتا ہے میں اسے تلاش کر لوں گی آپ مجھے شہر لے جا کر چھوڑ دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ یہ بتائیں گی کہ آپ کہاں سے آئی ہیں نہیں میں یہ نہیں بتاؤں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اور لوگ بھی میری تلاش میں ہوں گے اب یہ آپ کی مرضی ہے یہاں تک تو میں جس طرح پہنچی ہوں پہنچی گئی ہوں لیکن اگر آپ مجھے نہیں لے جائیں گے تب بھی میں ان بچارے بابا صاحب کے سر پر نہیں پڑوں گی خود شہر کے جانے پیدل چل پڑوں گی ہو سکتا ہے تقدیر میرا ساتھ دے اور میں شہر پہنچ جاؤں نہیں نہیں میں نے آپ کو شہر لے جانے کے لیے منع تو نہیں کیا بلکہ یہ تو بہت اچھی بات ہے میں آپ کی بہت مدد کر سکتا ہوں بات اصل میں یہ ہے کہ میں بھی جن صاحب کا ڈرائیور ہوں اور جن کی گاڑی لے کر میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا وہ بھی ہسپتال میں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ان کے ذریعے ضرور آپ کے بھائی کا پتہ مل جائے گا آپ اس بات کی بلکل فکر نہ کریں معصوم نجمہ خوش ہو گئی تھی بہرحال اس کے بعد ان لوگوں نے اجازت مانگی نجمہ نے بڑے چوکیدار کا شکریہ ادا کیا نیلم نے بچی اپنی گود میں لے لی اور نجمہ کو ایک موٹا دوبٹا اڑا دیا گیا تاکہ کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے بڑا چوکیدار خود سڑک تک ان کے ساتھ آیا تھا دنیا ناقابل اعتماد جکا ہے یہ لوگ لگ تو بہت اچھے رہے تھے لیکن کچھ پتہ تو چلے بہرحال کار کے ریڈی ایٹر میں پانی ڈالا گیا اس کے بعد انہوں نے بڑے کو خداحافظ کہا نجمہ نیلم کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی تھی اور سکندر نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی تھی سفر جاری رہا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ تیز رفتاری سے چلتے ہوئے شہر میں داخل ہو رہے تھے دوستو یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس لنک پر کلک کیجئے اور پہنچ جائیے اس کہانی کے اگلے حصے پر نیچے کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کرنا مت بھولیے شکریہ